بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے 2003 کا یہ تھا دسمبر 2003 کا آنچل ہاں بالکل آنچل کا یہ شمارہ ہے بہت بیاری سٹوری ہے کیزن بیزڈ ہے ہیڈن لف ہے بڑا روڈ ہیرو ہے اور ہیون کو دکھانے کے لیے مطلب جیسے دکھاوے کی نفرت اور دکھاوے کی جلن وہ چیز ہے ہیرو میں بہت مزے کی یہ سٹوری ہے بڑا خوبصورت سا نوول ہے میں پڑھ رہی تھی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں میں ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ کے لیے بہت پیارا نوول ہے نوول لکھا ہے جناب منظر ازوی نے سب موسم تیرے نام آنچل ڈائجسٹ کا یہ نوول ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب موسم تیرے نام بائے منظر ازوی ڈوکتے سرج کی نارنجی شوائیں جاڑے کی اس اداس شام کو مزید سوگوار بنا رہی تھی شاہ لاج میں گہر سناٹے کا راج تھا کئی اکر رکبے پر پھیلے اس محل میں اس وقت ایک گھمبیر خاموشی ہر سو چھائی ہوئی تھی تیز ہوا سے گزرتے سوکھے پتوں کی آواز سے اس کے شل ہوتے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے مگر ارد گرد سے بے نیاز وہ روپتے سرج پر اپنی نظریں جمائے بیٹھی تھی اس کی روح کی گہرائیوں تک مکمل سناٹے کا راج تھا تھا کہ ہرے پرندوں کی ڈھاریں خطار در خطار اپنے ٹھکانوں پر پہنچنے کے لیے مہوے پرواز تھی درختوں کی ٹنڈ منڈ شاخیں زوردار ہوا کی وجہ سے سائن سائے کر رہی تھی ٹھٹھرتی ہوایں اس کے گرم کپروں سے بے نیاز وجود سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی وہ خود بھی برف کی طرح سرد ہو رہی تھی مگر اس کے احساسات پر جمی برف نے اسے ہر احساس سے آری کر دیا تھا تو کہیان شاگلانی تم آخر اپنی منزل پا لوگے اس کے اہمری لبوں نے بے آواز جنبش کی سمیل تم ادھر ہو میں تمہیں سارے گھر میں تلاش کر رہی تھی شامین کی آواز پر اس نے اپنے گرد لپٹے بازوں کو ڈھیلنا چھوڑتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری سمیل تم کچھ دنوں سے ڈسٹ اپسی ہو کیا بات ہے شامین نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا ہانی بھائی کے جانے سے تو اداس نہیں ہو اس کے انداز میں بلا کی شرارت تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی خیر تم نہ بتانا چاہو تو اور بات ہے شامین کی نظر بسطور اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھی اپنے اس طرح بھی حالت کو چھپانے کے لئے اس نے اپنی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑا تو بے اختیار سسکی اس کے لبوں سے لبوں پہ آتے دم توڑ گئی شامین دعا رو رہی ہے احمد بھائی نے ٹی وی لاؤن سے آوازی تو شامین اندر کی طرح بڑھ گئی اس نے خالی خالی نظروں سے پورے شاہ لاج کا جائزہ لیا تو نظر بے اختیار اس لاؤن کے اس سرے پر جم گئی جہاں چند سال قبل زندگی اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر تھی خوشیاں ہر پل شاہ لاج کے مکینوں کے گرد رکسہ تھی خوشیاں اور محبتیں اب بھی اس کے گرد موجود تھی مگر اس کے اندر گہرے دکھ نے ڈیرہ ڈال لیا تھا اپنی ذات کے فخر ٹوٹنے کا دکھ محبت نہ پانے کا دکھ اپنی نظروں میں گر جانے کا دکھ اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا کس طرح وہ بے حس انسان کئی دل توڑ کر چلا گیا تھا اسے ایک شخص کے چلے جانے سے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گئی تھی کسی نے سچ کہا ہے کہ تمام موسم انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر انسان کے اندر کا موسم خزہ رسیدہ ہو تو ہر چیز ویران لگتی ہے وہ کتنی دیر یوں ہی سوچوں میں کھوئی رہی ہوش تو اس وقت آیا جب تیز بوچھار نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک بھگو دیا اسے ناگواری سے بے موسم برستے بادلوں کی طرف دیکھا اور تیزی سے اپنے بیڈروم کی طرف بھاگ گئی واشوں میں جا کر وہ کتنی دیر تک اپنی جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی بہت دیر سے دروازہ بج رہا تھا مگر اس میں ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھولے جوڑ جوڑ درد سے چور تھا جسم دہکتے تنور کی مانت جل رہا تھا اس نے دو تین بار اٹھنے کی کوشش کی مگر ہر بار چکرا کر دوبارہ گیر پڑی دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی وہ بڑی مشکلوں سے دروازے تک آئی اور لوگ کھول دیا ارے تمہیں تو بہت دیس بخار ہے شامین نے اسے تھامتے ہوئے بڑی فکرمندی سے کہا مرہوم سلطانشاہ گیلانی وسی جاگیر کے مالک تھے باغات بے شمار زمین کئی فارم انہیں وراست میں ملے تھے دور دور تک ان کی نام کی شہرت تھی اگر چاہتے تو اپنے گاؤں پر حکمرانی کر سکتے تھے مگر انہیں اپنے بچوں کو علا تعلیم دلوانے کا جنون تھا ان کے دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں کیونکہ باپ ہی بچوں کی تربیت میں اہم کی ادار ادا کرتا ہے ان کا رابطہ گاؤں سے بھی رہا مگر خود مستقل تو اپر اسلام باجے سے خوبصورت شہر میں آباد ہو گئے اللہ تعالی نے دو بیٹوں اور دو بیٹیوں سے نوازا تھا بڑے بیٹے سلمان شاہ گیلانی لیدر کا بزنس کرتے تھے رحمان شاہ گیلانی جو دوسرے نمبر پر تھے ان کا شمار ملکی کے بڑے ججوں میں ہوتا تھا بڑی بیٹی راہیلہ گیلانی شادی کے بعد کراچی میں قیام پذیر تھی سب سے چھوٹی عریشہ گیلانی اپنے شوہر ساتھ کے ہمراہ دبئی میں رہتی تھی سلطان شاہ گیلانی بڑے جہاندیدہ انسان تھے انہوں نے زمین کا بٹوار اپنی زندگی میں کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زر اور زمین کے جھگڑے اپنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں انہیں کی دور اندیشی کی وجہ سے ہی سلمان شاہ گیلانی اور رحمان شاہ گیلانی آج بھی ایک دوسرے پر جانسار کرنے والے بھائی تھے سلمان شاہ گیلانی کے چار بچے تھے بڑا بیٹا کا شاہان گیلانی پولیس میں آلہ عودے پر فائز تھا پھر کہہ آن شاہ گیلانی تھا جو حال ہی میں آرمی بطور پھر شامین گیلانی کا نمبر تھا جو کہہ آن سے پورے پانچ برس چھوٹی تھی اور اس کی شادی رحمان گیلانی کی اکلوتے بیٹے احمد شاہ گیلانی سے آج سے دو سال قبل ہو گئی تھی آخری نمبر شازان گیلانی چاہتا تھا جو ایم بی اے کرنے کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے دولت ان کے گھر کی لانڈی تھی اگر چاہتے تھے صدیوتہ کرام سے بیٹھ کر کھا سکتے تھے مگر انہیں اپنے بازوں پر ناس تھا اس لئے فیملی کا ہر مرد جوب کرتا تھا رحمان شاہ گیلانی کے بھی تین بچے تھے بڑی بیٹی احمد شاہ گیلانی شادی شدہ تھی پھر احمد شاہ گیلانی سرجن تھا سب سے چھوٹی سمیل شاہ گیلانی بی ایسی کی طالباتی گھر بھر کی لارلی سمیل شاہ گیلانی تھوڑی خود سر تھی اسے اپنے احمد کا اچھی طرح اندازہ تھا کیونکہ دادی امہ سے لے کر شازان تک سب اس کے دیوانے تھے اگر نہیں بنتی تھی تو وہ سمیل اور کہیان کی احمد احمد سمیل کا بخار اترا شامل دعا کو تھپکتے ہوئے پریشانی سے بولی سرجن احمد شاہ گیلانی نے ایک تائرانہ نظر کمرے پر ڈالی دادی امہ آنکھیں موندے تصویح پڑھ رہی تھی ماما پاپا سورہ یاسین بڑے اعترام سے پڑھ رہے تھے تایابو تایی امہ اور ان کے بچے کمرے میں موجود تھے شامین بڑی آس سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی سب سے ہوتے ہوئی نظرے اپنی عزیز جان بہن سمیل شاہ گیلانی پر ٹک گئیں جو دنیا جہاں سے بے خبر اپنے بیٹ پر پڑی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا امہ میچے کو دیکھو سکون کا ایک گہرہ سانس لیا ہاں بخار بہت کم ہو گیا ہے امہ شاہ گیلانی کی بات پر سب لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اس تکس مسا کر آنکھیں کھولیں تو سب لوگ اس کے بیڈروم میں موجود تھے سارا دن وہ لوگ اس کے پاس موجود رہے شام ہوئی تو امہ بھائی نے سب سے کہا کہ اسے آرام کرنے تھے وہ سونے کے لئے لیٹی تو نظروں کے سامنے ماضی کے گزرے حسین لمحے کسی خوبصورت فلم کی طرح چلنے لگے احمد شاہ گیلانی اور شامین کا رشتہ بچپن سے تیہ تھا شامین جو ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تو گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے سمیل بے حد خوش تھی ایک تو اس کے کلوتے بھائی کی شادی اور شامین اس کی عزیز جان کزن اور دوش بھابی کے روپ میں ہمیشہ کے لئے ان کے گھر آ رہی تھی اس کی بڑی بہن عمل گیلانی بھی کراچی سے بھائی کی خوشیوں میں شریک ہونے آئی تھی جبکہ سمیل شاہ گیلانی ہر جگہ پیش پیش تھی آج مہندی کا فنکشن تھا شاہ لاج میں رنگوں اور روشنیوں خوشیوں کا ایک سہلاب روما تھا اس کی قزن شہرین سٹیج کے قریب کھڑی آج کے فنکشن کے انتظامات کی نگرانی کر رہی تھی جبکہ ہیان شاہ گیلانی ہاتھوں میں ٹھے رو شاپرز اٹھائے اس طرف چلا آیا شہرین ذرا سب قزن اس کو تو میرے کمرے میں بلاؤ کیوں جناب آج شاہ ساویس مل جانے کی خوشی میں سب کے لئے گفٹ لایا تھا لڑکیوں کے لئے سوٹ تھے اور اس نے سب سے کہا تھا کہ ولیمے پر یہی سوٹ پہننا تمام قزنز اس کا شکریہ ادا کرتی اس کے کمرے سے چلی گئے سمیل البتہ اس سارے قصے سے ناواقف تھی شادی کا فنکشن بہت شاندار رہا شہلاج بکہ نور بنا ہوا تھا ہنسی مزار کہہ کہے چوڑیوں کی کھنک کیمروں کے فلیش لائٹس تیز میوزک سرسراتے آن چل مختلف پرفیومز اور تباکو کی مہک مرکری ٹیوب لائٹس برقی کمک میں یہ سارے خوبصورت رنگ سرجن احمد شاگیلانی کی شادی کے تھے آخر کو رحمان شاگیلانی جیسے بڑے قانون دان کا اکلاوتا بیٹا زندگی کا نیا سفر شروع کر رہا تھا ہر طبقے کی لوگ خوشی کی اس تقریب میں شامل تھے سمیل شاگیلانی ایک ہاتھ میں ڈیکیوریٹ کیا ہوا دودھ کا گلاس دیئے دوسرے ہاتھ سے اپنے خوبصورت براؤن سلکی بال چہرے سے ہٹاتی اپنے آپ میں مگن سٹیج کی سیڑھیاں بھول کر رہی تھی ہوش تو اس وقت آیا جب کسی سے زوردار ٹکر سے دودھ چل گیا نظر نہیں آتا سارا دودھ گرا دیا اس نے اپنے سامنے کھڑے بندے کی طرف دیکھا تو کیہان شاگیلانی اپنے وجہ سرہ پر سمیت موجود تھا بلیک تھری پی سوٹ پر رسٹ کلر کی ٹائل اگر بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا کیہانے چونکر اس کے سرہ پر نظر ڈالی رسٹ کلر اور براؤن کلر کے خوبصورت کورٹن روسل کے سوٹ میں جس پر بلیک موتی اور نگ جڑے ہوئے تھے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی ایک لمحے کے لئے وہ اس کے معصوم حسن میں کھو گیا آخر اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورتی تم آج کے فنکشن کی چیف کیس تو نہیں تھی اور نہ ہی اتنی سجاوٹ پر تمہیں گول میڈل ملنا تھا جو یوں دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر پھر رہی ہو خیر ٹرائی کرنے میں کیا حج ہے شاید کوئی قسمت کا مارا پھنس چاہے کہ آنشاہ کی اعلانی نے دل کی بھڑاس نکالی کیا مطلب مطلب تم خود اخص کرتی رہو اسے تیک ہی نظروں سے گھورتا لوگوں کی بھیڑ میں گم گیا اور وہ کتنی دیر تک اس کی الفاظ پر غور کرتی رہی باقی کا وقت اس نے مڑی خاموشی سے کھٹا سب لوگ حیران تھے کہ صدا کی چہکتی مینہ خاموش کیوں ہو گئی ہے وہ خود بھی اپنی اس کیفیت سمجھنے سے کاثر تھی آج ولی میکا فنکشن تھا وہ اپنے بیٹڈروم میں کپری پریس کر رہی تھی اچانا کمرے کا دوازہ کھلا تمام کازنز نے اس کے کمرے پر دھاوہ بول دیا سب لڑکیاں تیار ہو کر آئی تھی اس نے حیرانی سے ان کے لباس دیکھے تقریباً سب کے سب ایک ڈیزائن کے تھے بس کچھ کلر اور کامیں فرق تھا یہ تمہارے سوٹ اس نے اپنے ہلچوں کا الفاظ کا سہارا دیا اس کے خوبصورت گرین آنکھوں میں حیرانیوں کا جہاں آباد تھا واہ مطرمہ حیران تو یوں ہو رہی ہوں جیسے خبر ہی نہ ہو ارے ہانی بھائی کے گفٹڈ سوٹ ہیں جو انہوں نے برسری روزکار ہونے کی خوشی میں سب کو گفٹ کیے ہیں کہ ہان شاہ گیلانی کی ماں مزاد بہن ہس کر بولی تو سمیل ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی ہاں 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 یاد آیا اس سے مسکرا کر بات بنائی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اصل بات کا پتہ چلے دل کے اندر گئی توفان آ کر گزے گئے مگر ان کی تباہ کاریوں کا اندازہ سمیل شاہ گیلانی کے علاوہ کوئی نہیں اور نہیں لگا سکتا تھا شہرین کئی دنوں سے اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی اور وہ جانتی تھی وہ کسی الجن کا شکار ہے مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا تقریب اختتام پذیر ہوئی تو سب تھا کھار کر لیٹ گئے شہرین اور سمیل ایک بیٹ پر لیٹی تھی کیا بات ہے سمیل تمہیں نین نہیں آرہی شہرین نے جمعی روکتے ہوئے کمبل درست کیا ہاں فیشن میک بند کر کے سمیل نے مختصر جواب دیا تم نے اپنا سوٹ نہیں دکھایا شہرین کے سوال پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا سوٹ تھا ہی نہیں جواب دیکھا ٹیبل لیمپ آف کر دیا اور موہ پر کمبل پیٹ کر سو گئی شہرین نے نہ سامجھنے والے انداز میں کندے اچھکائے اور خود بھی مہوے خواب ہو گئی کہیان اپنے کمرے میں تیاری کر رہا تھا جب شہرین نوک کر کے اس کے بیڈروم میں چلی آئی خیریت تم اس وقت ٹائیکی نوٹ لگاتے وہ اسے مقاطب تھا جی جناب خیریت ہے بس اتنا پوچھنا تھا کہ سمیل کا سوٹ کیوں نہیں لائے شہرین کے دو ٹوک انداز پر ایک لمحے کے لیے تو وہ تھٹکا میری مرضی پرفیوم سپری کر کے وہ بال بنانے لگا دریاف ہندی کے چکر میں آپ اپنوں سے بیگانے ہو جائیں گے یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آخر سمیل کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کیا وہ آپ کی قزن نہیں ہے شہرین کو بہت برا لگا تھا کہ ہیان کا رویہ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ایک سومی کا سوٹ نہ آنے سے کونسی قیامت آگئی ہے اس نے شہری کو ایک دم ٹانٹ دیا اگر دریاف ہندی کو سوٹ پارسل نہ کرتے تو کونسی ہفر ٹوٹ پڑتی یہ تو اس کے ماموں کی ڈیتھ ہوگی ورنہ آ جاتی ادائیں دکھانے شہری نے بھی تمام لحاظ ایک طرف رکھ دیا دریاف ہندی میرا پرسنل افیر ہے اور اس معاملے میں میں کسی تیسے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا انڈسٹینڈ باقی آج کو جو کھچڑی آپ سب لوگوں کے درمیان پک رہے ہیں مہربانی فرما کر میری ذات کو تو اس سے دور رکھے گا دادی امیہ پاپا لوگوں کی خواہش ہے تو اس کی نشازان موجود ہے اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ سمیل کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو اس کا لہجہ نفرت اسے لبریس سب نے بھاری بوٹوں کی دھمک پیدا کرتا وہ کمرے سے جا چکا تھا اور برامدے سے گزرتی سمیل گیلانی یہ سب سن کر کتنی دیر ساکت کھڑی رہی کتنی دیر بعد وہ شوق کی کیفے سے باہر رہی لون میں پڑی چیئر پر بیٹھی وہ کتنی دیر خالاؤں میں گھورتی رہی اچھا تو تمہارے اکڑے رویوں کی وجہ دوریا فندی ہے کہیان گیلانی آج کے رویہ نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا کہیان شاہ میں بھی تو تمہاری کزن ہوں پھر یہ نفرت کیسی کتنی دیر اپنے جلتی آنکھوں کو اپنے باوف ہوتے ہاتھوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی دل ڈوبا جا رہا تھا وہ اپنی سکیفت پر حیرانتی چونکی تو اس وقت جب دل نے یہ انکشاف کیا کہ وہ کہیان شاہ کی لانی کا سیر ہو چکا ہے وہ اپنی بیبسی پر رو دی ماما نے آکر لائٹ آن کی تو وہ ماضی کی یادوں سے حال کی دنیا میں لاٹ آئی اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اس سے جدید تس کے بنے پوٹی کاف میں اپنی گاڑی روکی وہ دوریا فندی کے گھر دوسری مرتبہ آیا تھا اس سے پہلے وہ ہمیشہ کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں ملتے تھے اسے بھرپور نظروں سے اس شاندار گھر کا جائزہ لیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دی اسلام علیکم آنٹی اس نے میسیز آفندی کو دیکھ کر سلام کیا ہائی ینگ مند ہاوئیو انہوں نے مسکرا کر اسے ویش کی اس نے حیرس یا پسامے کھڑی عورت کی طرف دیکھا جس نے لباس کے نام پر اپنے تن کو ڈھاپنے کی ناکام کوشش کی تھی کہ یہاں شاہ کی نظریں بے اختیار جھو گئے یہی چیزیں تو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہیں مسٹر کہہ آنگیلانی دل کی آواز پر وہ شرمندہ ہو گیا تم دوری سے ملنے آئے ہونا وہ اپنے بیڈروم میں ہیں اس کی کچھ فرنڈز آئے ہیں تم اس کے پاس چون میں کلب سے لیٹ ہو رہی وہ اپنا پرس لیتی باہر کی طرف چل دی وہ ابھی سچھٹکتا دوریہ کے بیڈروم کی طرف بڑھ گیا وہ دوریہ آفندی کے یخ بستا بیڈروم کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا تو یوں لگا جیسے کسی خوبصورت خوابوں کے جزیرے میں داخل ہو گیا ہو اس نے چاروں طرف نظر دڑھائی کمرہ بہت ہی خوبصورتی اور نفاسے سے آرستہ کیا گیا تھا اس کے مختصر اور اعلا دیکوریشن دوریہ آفندی کے نازک مزاج ہونے کی اکاس تھی اے سی کی خون کی ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی ہائے ہانی وہ بیٹ سے اچھل کر کھڑی ہو گئے اور اس کے قریب چلی آئی تم کا بائے اسے دیکھتے ہی وہ بولی جب تمہاری نظر پڑی کہ ہیانشاہ اپنی پیزیرائی پر کھل اٹھا ہانی ان سے ملو میرے فرنڈز ٹونی جیکی مارشل اور بوبی دوریہ آفندی نے مسکرہ کر اپنے بیڈروم میں موجود لڑکوں کا تعریف کروایا اس نے بہت ناغواری سے ان چاروں لڑکوں کو دیکھا پھر دوریہ آفندی کی طرف مڑا دوریہ تم سے ضروری بات کرنی ہے ارے ایسی بھی کیا جلدی ہے تم بیٹھو اور میرے فرنڈز سے ملو ان سے تفصیلی تعریف حاصل کرو جیکی اور مارشل میرے ساتھ آکس فورڈ میں پڑھتے تھے آج کل پاکستان کی سیر کے لئے آئے ہوں ہیں اور ہمارے گیس ٹھے ٹونی اور بوبی لاہور سے انجوائمنٹ کے لئے کراچی آئے ہیں جب ہم سب مل کر گھومنے جاتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے اب تم آگے ہو تو مل کر انجوائے کریں گے دوریہ آفندی بڑی طرح میں بات کر رہی تھی جبکہ کیہ آنگ شاہ گلانی کا مود آف ہو چکا تھا ایسی خرافات سے تو تم مجھے معاف رکھو اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں بس تم میری بات سن لو ہاں ہاں بولو کیا بات ہے سب اپنے ہی لوگ موجود ہیں اس کی بات کا دوریہ آفندی نے کوئی نوٹس نہ لیا اس کے انداز پر کہہ آنشاہ گلانی کا خون کھول اٹھا اوکی جب تو میں فرصت ہوگی میں بات کرنوں گا وہ تیزی سے بیڈروم سے چلا گیا آخری ایک چیز کیا تھا چاروں کا کہہ کہہ بے ساختہ تھا دوریہ آفندی کی حسی بھی ان میں شامل ہو گئی کہ ہی آن نے غصے سے سامنے پڑے گمدے کو چھوک کر ماری اور اپنی گاڑی کی طرف بڑ گیا اور پھر گاڑی اڑا کر لے گیا تمام راستہ اس نے سک ٹینشن کے عالم میں تیہ کیا پھوپو کے گھر آ کر پوری بطل پانی کی ایک سانس میں خالی کر گیا ہانی بھائی کا فون آیا تھا سب کو سلام کہہ رہے تھے اور خاص ہو پر دادی امہ خوش آمین نے رحمان شاہ گلانی کو چائے کا کب دیتے ہوئے دادی امہ کی طرف دیکھا حوالیکم اسلام خیر سے کب واپس آ رہا ایک ہفتر چھوٹیوں کو تو پلک چپکتے گزر گیا دادی امہ کے لہجے میں اس کے لئے دھیرو پیار تھا نالائک وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گیا ہے سلمان شاہ گلانی بھی وہاں موجود تھے بیٹے کا ذکر آیا تو مسکراتے ہوئے ماں سے مخاطب ہوئے ماشاءاللہ بڑا جینئس ہے رحمان گلانی ہنستی ہے آپ کیا جانے پاپا وہ وہاں کرنے کیا گیا ہے دوریا فندی کا پروپوزر لے کر گیا ہے یہ تو میں نے اتفاقاً اس کی فون پر ٹاک سن لی وہ اپنے کسی دوست کو بتا رہا تھا کہ وہ دوریا فندی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے اور اپنا پروپوزر لے کر اس کے والدین کے پاس کراچی جا رہا ہے تو ہم کیا جانوں کہیان کوئی کس طرح تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہے اور اس کی نظروں میں وہ دن گھنگیا جب سب لوگ کراچی پوپو کے گھر آئے ہوئے تھے کہہ آنشا گلانی ٹی وی لاؤنج میں سوفے پر ترچھا لیٹا ٹی وی کے چینج کر رہا تھا جب شہرین اور سمیل ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی وہ کہیں جانے کے لئے بالکل تیار تھا کہیان نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا ولی بھائی آپ ابھی تک لیٹے ہوئے ہیں ہمیں دیر ہو رہی ہے شہری نے بھائی کی طرف دیکھا مجھے تو تو ماں بھی رکھو ابھی میری فیورٹ مووی آنے والی ہے فلور کشن سیدھا کر کے وہ رام سے لیٹ گیا ٹیک ہے ابھی جا کر بابا کو بتاتی ہوں وہ اسے سے پلٹی رکھو شہری میں چلتا ہوں کہ یہاں جو شہری کو اپنی بہن شامین سے بڑھ کر چاہتا تھا ریموٹ ولید کے ہاتھ میں پکڑاتا سوفے سے اٹھ گیا لیڈیز فائف منٹ انتظار پلیز وہ چھٹکی بجاتا چلا گیا تھینکیو ہانی بھائی شہری نے ایک دم خوش ہو گئی شہری کی دوست دوریا فندی کی بہن کی شادی تھی وہ لوگ تقریب میں پہنچے تو ریسیپشن پر دوریا فندی موجود تھی شہری پر نظر پڑی تو مسکر آ کر اس کی طرف چلی آئی ہائے شہری تو مٹنی لیڈ دوریا فندی نے ناز برا شکوا کیا بلیک لڑ کے ٹراؤز اوپر بلیک نیٹ کی شارٹ شٹ پہنے جس کے دونوں طرف دیپ کلے اور وائٹ نگ جھک مگا رہے تھے اپنے دودھی آبازوں کی نمائش کرتی دوپٹے کی قید سے بے نیاز بڑے مزے سے ہر کسی کو ریسیپ کر رہی تھی سمیل نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور مو پھیل لیا کہ ہیان شاگی لانی کی نظریں اس کے ویباک سراپے پہ جم گئی شہریت نے ڈیشنگ سمارٹ اور گریسفل بندے کا تعرف کروا ہونا اس کی نیلی آنکھوں کی چمک کئی گناہ بڑھ گئی آئی ایم کی ہیان شاگی لانی وہ آگے بڑھایا دوریا فندی اس کے مسکرا کر کہ ہیان کی طرف آدھ بڑھایا جسے کہ ہیان گی لانی کچھ سوچتے ہوئے تھام لیا وہ تمام وقت کہ ہیان کے گیردمنٹ لاتی رہی اور کہ ہیان نے بھی اسے بھرپور کمپنی دی اس کے بعد کہ ہیان اور دوریا میں بے شمار ملاقاتی ہوئی اور اس کا جادو کے ہیان شاہ کے سارے وجود پر چھا گیا سمیل چاہے تھنٹی ہوگی کیا سوچ رہی ہو ایمر بھائی کی آواز اسے ہوش میں لے آئی کچھ نہیں بھائی اوزہ برستی مسکرائی طبیت تو ٹھیک ہے رحمان گی لانی فکر مند ہوئے ایک دم فائن پاپا وہ ہنس دی جبکہ ہیان گی لانی واپسی پر دوریا فندی کے بارے میں سب کو بتائے گا تو اس گھر کے مکینوں کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ سوچتی ہوئی اپنے بیٹ ڈروم کی طرف بڑھ گئی اچھا پپو اللہ حافظ اس نے مسکرائے سیلیوٹ مارا اوکے سر شہری نے اسی کے انداز میں سیلیوٹ مارا بلی میرے ساتھ اسلام بات چلنا ہے کہہیان نے پیار سے اس کے سب پر چپت لگائی نو سر پرمیشن نہیں ملے گی شہری سے ماں کی طرف دیکھتی وہ ہنس دی کیوں پھپو کہہیان نے اپنا بیگ اٹھا کر شولڈر پر ڈالا نہیں بیٹا ہم آئیں گے سب کو سلام کہنا روحیلا بیگم کے جواب پر شہری نے برا سمو بنایا تو کہہیان مسکراتا ہوا باہر کی طرف چل دیا بیگم اس گدے کا حال دیکھو ابھی تک واپس نہیں آیا سلمان شاہ گلانی کھانا کھاتے اپنے میسیس سے بولے تو وہ مسکرہ دی آپ بھی کمال کرتے ہیں وہ اپنی پھپو کے پاس گیا ہے اسلام علیکم ایوری بارڈی اس نے جھک کر ٹیبل کے گیت موجود تمام افراد کو سلام جھڑا شیطان کو یاد کرو تو وہ فوراں حاضر ہو جاتا ہے بھابی نے شرارہ سے اس کی طرف دیکھا تو ڈائرنگ ہال میں ایک زبدس کہکا پڑا آؤ جوان شروع ہو جاؤ سلمان شاہ گلانی نے اپنے قریب پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا شاور لے کر وہ شام کو چچا جان کی طرف چلایا سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے وہ اس طرف آ گیا ٹیرس پر کھڑی سمیل گلانی نے سفید کرتے شلوار میں ملبوس اس نکرے نکرے بندے کی طرف دیکھا وہ سب سے ملتا ان کے درمیان بیٹھ گیا لمبا قد کسرتی بدن جھیلوں کی گہرائیوں سے مشابہ کالی آنکھیں گھنے سیاہ چمک دار بال گندم کی کھلتی بالیوں کی طرح سنہرہ رنگ خوبصورت موچوں کے تلے مسکراتے لب وہ ایک ٹک تکے جا رہی تھی دادی امہ کی کسی بات پر ہستے وہ اس کی بھٹکتی نظریں ٹیرس پر کھڑی سمیل شاہ گلانی پر پڑی تو چہرے پر ناغواری کے تاثرات نمائع ہو گئے اور ہنسی کو ایک دم بریک لے گیا سمیل شاہ گلانی نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تو ایک پل رکنا محال ہو گئے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے بیٹ روم میں چلی آئی دادی امہ اس پر میں آپ کو اپنے ساتھ کوئٹہ لے کر جاؤں گا چائے کا سپ لیتے ہوئے دادی امہ سے مخاطبہ کیوں بیٹا دادی امہ ایک تو بور ہوتا ہوں دوسرا اکیلے میں ڈر بہت لگتا ہے وہ بچوں کی طرح بولا تو سب لوگ ایک دم ہنس پڑے پھر تو میاں اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے تمہاری بوریت بھی دور ہو جائے گی اور ڈر بھی نہیں لگے گا رحمان صاحب نے مشفرہ دیا تو وہ نفی میں سر ہلا تھا ہنس دیا کہ ہیان ایک ماں کی چھٹی پر کوئٹر سے اسلامباد آیا ہوا تھا چھٹیوں کے دن پر لگا کر گزر رہے تھے سب گھر والے اس کے جانے سے اداس ہو جاتے تھے کیونکہ تھا بھی وہ گھر بڑھ کا چہیتہ رحمان صاحب کے دوست کے ہاں ملاد میں جا رہے تھے تیار تو سمیل بھی تھی مگر این وقت پر اس کی دوست چلی آئی تو اسے رکنا پڑا آئیشہ اس کے بچپن کی دوست تھی دونٹ رائنگ روم میں ویٹھی چائے کے ساتھ باطم مصروب تھی سمیل دادی ماں بتا رہی تھی کہ سب لوگ کی خواہش ہے کہ تمہاری اور کی ہیان بھائی کی شادی ہو جائے آئیڈیا تو ایون ہے سچی یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج پتہ چلا کہ اپنے سے پانچ چھ سال بڑے بندے کو تم نام لے کر کیوں پکارتی تھی دل میں چور تھا اس لئے بھائی نہیں کہتی تھی آئیشہ نے شاہر سے اسے چھیڑا سمیل کو یوں لگا جیسے ونڈو کے قریب پردے کی اوٹ میں کوئی موجود ہے اس نے غور سے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا اس نے آئیشہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دوسرا ٹاپک چھیڑ دیا بڑی استاد ہو آئیشہ ہنس دی تایہ ابو کی فیملی بھی ساتھ گئی تھی صرف دادی ماں موجود تھی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کیان سبہ سے اپنے دوست کے ہاں گیا ہوا تھا شام کو بناہا کر باہر لار میں چلی آئی ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے کرسی پر ٹکتے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا کالی گھٹاو نے نیلے آکاش کو اپنے سیاہ پروں میں چھپا دیا چھنڈی ہمائیں موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی کئی دن سے جھائی گرمی کا تسلسل ٹوڑتا محسوس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا بس ابھی ابھی چھا جو می برسے گا وہ آپ ہی آپ میں مسکرہ دی کہ یہ اس کا فیورٹ موسم تھا سب لوگ کہاں ہیں وہ سامنے کھڑا لٹ مار انداز میں اسے پوچھ رہا تھا ایسن انکل کی طرف ملاد میں گئے ہیں اس نے بھی لاپروائیسے کی ہانشاہ کو جواب دیا وہ تو مجھے پتا ہے کہ واپس نہیں آئے اگر آگئے ہوتے تو آپ کو بھی نظر آ رہے ہوتے وہ اس کے تفشیشی انداز پر چڑھ کر بولی زینی کہاں ہیں اب وہ ان کی نوکرانی کا پوچھ رہا تھا اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے وہ آزمت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس دے کر گئی ہے اور اکرم سارے جہاں کی سی آئی ڈی نہیں کرتی کہ کون اس وقت کہاں ہوگا آپ ساون کوٹر میں جا کر خود پتہ کہہ رہا ہے ان سارے کمبختوں کو بھی اس وقت آ کر مرنا تھا جب گھر میں کوئی موجود نہیں وہ خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھ آیا اوپر سے یہ موسم اپنے بائیں ہاتھ پر مکہ مارتا وہ خاصا الجا ہوا لگ رہا تھا تم نہیں کہہ سکتی کہ میرے دوستوں کے لئے چاہے تم بنا دوگی گویا شاہی فرمان جاری ہوا کیوں میں کوئی آپ کی نوکر ہوں جو خود چاہے بنانے کی آفر کروں اگر آپ خود کیا دے تو شان میں کونسی کمی آ جاتی وہ اس کے انداز پر تب ہی تو گئی اسی دم بجڑی زور سے چمکی اور بارش شروع ہو گئی جل دیا وہ آرڈر دیتا اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا بڑھ آیا نواب کہیں کا آرڈر تو یوں دے کر گیا ہے جیسے میں اس کی نوکر ہوں بلالتا اپنی چہیتی دوریا فندی کو بڑھ بڑھاتی ہوتا ہے ابو کی طرف چلی ہے الیکٹر کیٹل میں پانی رکھا ہی تھا کہ وہ کچن میں چلا آیا فریج میں دیکھ لینا جو چیزیں پڑی ہوں چائے کے ساتھ بھیج دینا اور ہاں شامی کباب آپ ضرور فرائی کر لینا آسجد کو بہت پسند ہے وہ جاتے جاتے پڑھٹا چیزیں تیار ہوں گی تو برائے مہربانی خود آ کر لے جائیے گا یہاں آپ کے خادم موجود نہیں ہیں بات تو یوں کر رہی ہو جیسے میری ساتھ نسلوں پر احسان کر رہی ہو وہ ڈرائنگ روم کی طرح بڑھ گیا ایک ماہ پلک چھپکتے ہی گزر گیا کل شام کی فلائر سے کہ ہی آنشاہ کیلان کی کوئی جاروانگی تھی دادی اما کے کمرے میں ان کے ساتھ موجود تھا ہاں نہیں جانو تم چلے جاتے ہو تو یہ دل بہت اداس ہو جاتا ہے ہر وقت تمہاری سلامتی کی دعائیں کرتی رہتی اور اپنے استیار وطن کے محافظوں کے لیے زندگی اور خوشیوں کی دعائیں کرتی ہوں دوسری ماہوں کے صدقے خدا ہمارا بھی کلیجہ ٹھنڈا رکھے دادی اما بہت اداس لگ رہی تھی ارے دادی اما میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ میرے ساتھ چینے دادی اما کا پاندھا نے ایک طرف رکھتا وہ ان سے مخاطب تھا بیٹا حج بیت اللہ دوبارہ کرنے کی خواہش تھی وہ میرے مالک نے پوری کر دی اب تو بس ایک آخری خواہش ہے بس خدا اس خوشی کو دیکھنے کی محلت دے دے کون سی خواہش انداز میں بڑی دلچسپی تھی بیٹا تمہاری اور سمیل کی شادی دیکھ لوں دادی اما خوشی سے بولی تو وہ ایک دم چوب ہو گیا دادی اما آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں میں سمیل سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے دریا فندی پسند ہے اس کی بات پر دادی اما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہا ہوں اب باب اور ممی کو بھی بتا دیجئے گا اچھا میں سونے جا رہا ہوں شبہ خیر وہ تیزی سے باہر چلا گیا اور کتنی دیر آمنہ بیگم ہلتے پردے کو تکتی رہی وہ گاڑی میں اپنا سمان رکھوائے بلکل تیار کھڑا تھا سب لوگ اس کے جانے سے اداف سے وہ بار ہی بار ہی زب سے ملا اوکے پارٹنر اپنے بتیجے کے گالوں پر کس کرتا وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا کیا بات ہے یا جب سے واپس آئے ہو بہت خاموش ہو کہ اپنا ہارس نے واک کرتے ہوئے سوال کیا کچھ نہیں یار کیہان نے ہنس کر بات ٹال دی وہ دریا فندی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس دن تو ناراض ہو کر اس کے گھر سے چلا آیا تھا مگر اس نے بھی رابطہ نہیں کیا اس کی بے رخی کی ہیان گلانی کا دل ترپاتی کئی بار سوچا کہ خود فون کر لے مگر ہر بار انا آڑے آ جاتی تھی واک کے دوران وہ کتنی بار دریا فندی کو سوچتا رہا وہ گہری نیند میں تھا جب موبائل جی خوٹا اس نے آنکھیں ملتے سامنے پڑے موبائل کو دیکھا یس کی ہیان سپیکنگ ہائی کیپٹن کیا حال ہے دریا فندی کی چہکتی آواز اسے ایک دم فریش کر گئی کیوں کیوں کیا اس وقت فون و مصنوعی خبگی سے بولا تو دریا فندی کا زندگی سے بھرپور کہہ اس کے سماعت میں ہزاروں پھول کھلا گیا لگتا ہے بہت خفا ہو ہاں خفا تو بہت ہو مگر تمہاری یہ رسیلی آواز سن کر اپنے ساری خبگی بھول گیا ہوں تینک تینک یو تم بہت کیوٹ ہو ہنس دی وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے درری میں اپنا پروپوزل بھیجنا چاہتا ہوں پلیز تم آنٹی اور انکل سے بات کرو پروگرام سچ کر کے بتاؤ کہ کب آئے ہم لوگ چھوڑے یار ہانی اب اتنی جلدی بھی کیا ہے وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا ابھی تم بھی لائف انجوائی کرو مجھے بھی کرنے دو اپنی بات پوری کر کے وہ فور رکھ چکی تھی کیا ہے آنشا گیلانی کا مور ایک دم آف ہو گیا اس نے موبائل ایک طرف پٹخا اور کمبل پیٹ کر سو گیا سمیل کا بی ایس ای کرزلٹ آئے تو اس نے شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کی تمام گھر میں خوشی کی ایک لہر دھوٹ گی پاپا اس کی کامیابی پر بہت خوش تھے اس کی کامیابی کو سیلبریٹ کرنے کے لئے رحمان شاگیلانی نے بڑے پیمانے پر ایک پارٹی ایرنج کی تھی کہہ آنشا گیلانی کو بھی نوائٹ کیا گیا تھا آج سندے تھا سب لوگ گھر پر موجود تھے آج بڑے عرصے کے بعد وہ سب گرین لینڈ میں جمع ہوئے تھے شہرین اندر سے اپنا کیمرہ اٹھا لائی سمجھلے اس وقت جوس سب کر رہی تھی کاؤپر کلر کارٹن کی سلیٹس والے کھڑے پجامے میں شرٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ ایک سائٹ پر ڈالے اپنے لئے ذکر بالوں کو پیچھٹا تھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس نے جیسے کہ ہی آنشا گیلانی کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا تو شہرین نے شرارت سے ان لمحوں کو اپنے کیمرے اپنے کیمرے میں ہمیشہ کیلئے قید کر لیا ہانی بھائی آپ نے سمیل کو بی ایسی چاپ کرنے کی مبارک بات دی تصویر بنا کر وہ شرارت سے ہانسی بی ایسی چاپ کرنا کونسا مشکل کا ہمیں وہ لاپروائی سے بولا حد تک کے احساس سے ہی سمیل کا چہرہ تب گیا مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ایسے بندوں کی مبارک بات پسول کرنے کی دل میں لاک چاہ سہی مگر آنا تو ہر لڑکی کا زیور ہوتی ہے پھر پوز مار کر تصویر بنوانے کی کیا ضرور رہے تھی ایسی حرکتیں مجھے زہر لگتی ہیں سمیل شاگیرانی وہ آدش فشا کی طرح پٹا کیا مطلب ہے آپ کا آپ مجھے ایسی رڑکی سمجھتے ہیں غم سے آواز بھر آگے وہ تیزی سے وہاں سے چلے گی ہانی بھائی کمال کرتے ہیں یوں تو نہ کرتے اس کے ساتھ چہرین افسوس سے بولی تو کہ ہان شاگیرانی نے لاپروائی سے چکندے چھٹ کے وہ اپنے بیٹ پر لیٹے نہ چانے کی ان خیالوں میں گم تھا جب بابا نوب کر کے کمرے میں چلے آئے بابا اس وقت خیریت تو ہے وہ گبرا کر کھڑا ہو گیا اپنی رسٹ واش پر نظر ڈالی رات کے بارہ وجہ رہے تھے بابا تو اس وقت سو جاتے تھے سب خیریت ہے مائی سن وہ ہس کر بیٹ پر ٹک گئے تو اسے بھی بیٹنا پڑا ہاں نہیں آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے وہ بہت پیار سے مخاطب ہو جی بابا اس نے سوالی نظر سے باب کی طرف دیکھا بیٹا خیر سے تمہیں برسرے روزکار ہو ہر ماں باپ کی طرح ہماری بھی خواہش ہے کہ جلد جلد تمہاری شادی کر دیں اتنی جلدی وہ باپ کی بات پر ہنس پڑا بیٹا شادی کا تو وقت مقرر ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ رحمان سے تمہارے رشتے کی بات کرلوں سمیر مجھے بہت عزیز ہے نو بابا آپ سچ جان سے کوئی بات نہیں کریں گے دو سال سے جو کھچڑی پک رہی ہے اس گھر میں مجھے کچھ کچھ اس کا اندازہ تھا مگر میں سمیر سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ دوریا فندی میری پسند ہے اور میں اسے پروپوس کر چکا ہوں مواز صاحب زادے بڑے خود مختار ہو گئے وہ میری بات بھی کان کھر کر سن لو گے شادی ہو گی تم بیری مرضی سے سمیلی اس گھر کی بہو بنے گی بیٹے کے جواب پر گرج کر وہ بولے آپ اگر سمیل کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں تو پھر شازان موجود ہے کہ یان شاہ انہیں قائل کرنا چاہتا تھا بے غیرت بے شرم تم کون ہوتے وہ فیصلہ کرنے والے کیا ضروری ہے کہ تم ہر با کہ تم باہر کے گند میں مو مارو سمیل سے تمہاری ہی شادی ہوگی وہ اپنا فیصلہ صادق کر کے کمرے سے چلے گئے تھے کہہان کتنی دیر ساکت نظر سے دوازے کی طرف دیکھتا رہا بابا کا یہ روپ اس کے لئے بالکل اجنبی اور نیا تھا کتنی دیر وہ سوچ دارا آخر وہ ایک فیصلہ پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا سمیل چھاگیلانی محبت کے میں نہیں جانتی ہیں آپ انسان کو اپنے قد کے اندر رہ کر سوچنا چاہیے جو اپنے قد سے انچی اڑان اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ مو کے بل گرتے ہیں اور زنگی میں ایسی چوٹ کھاتے ہیں جس کی ٹی سے انہیں ایک پل کے لئے بھی چین کا سانس نہیں لینے دیتی تو میں ایک لاو بالی اور ام مچور لڑکی ہو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کی اہیان کا آئیڈیل ہو سکتی ہو بی ایسی میں ٹاپ کرنا ہی اکل مند ہونے کا سٹیپکیٹ نہیں تمہیں ایج ڈیفرنس کا بھی خیال نہیں آیا تمہاری اور میری عمر میں کم از کم چھ سال کا گیپ ضرور ہوگا اس کی گہری سیاں خمیسہ ملگی لانے کے لئے تم سخر اور لہجے میں بلا کی کارٹ تھی سٹاپ اٹ کے حیان بہت برداشت کر لی ہیں آپ کی باتیں اگر اب آپ نے ایک بھی لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی گھٹیاں باتیں کرتے ہوئے مزلت کے احساسے چیخ ہٹی آہستہ سمیل گیلانی چیخو مت اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تمہیں شرم آئی یوں دوسروں کے سامنے اظہار محبت کرتے ہوئے تم دبات گری ہوئی سوچ کی مالک وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا لفظوں کا زہر اس کے کاروں میں انڈیلتا اپنے بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا وہ اس کے بیٹروم کے دبیس پردے اٹھا تھا جس تو فانی رفتار سے آئے تھا اسی رفتار سے اس کی نظروں سے جھل ہو گیا وہ کتنی دیر ساکت نظروں سے ہلتے پردے کو تکتی رہی اس کا پورا وجود ززو کی ضد میں تھا وہ ظالم انسان کس طرح اس کی ذات کے غرور کو پاش پاش کر کے جا چکا تھا اس نے اس کے ایک ایک لفظ نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا کہ ہیان شاگلانی تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری اس طرح تظلیل کرو کسی کو پسند کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ وہ بقاعدہ پلائن کے تحت اپنے ایج کے بندے کو پسند کرے اس کے آس پاس بمبلاؤس چھوٹے محسوس ہو رہے تھے میرے مالک اتنی ذلت اتنی توہین وہ اپنے بیٹ پر اندھی پڑی شدتوں سے رو دی ہاں کی ہیان شاگلانی میں تمہیں چاہنے کی خطابار ضرور ہوں مگر میرا خدا جانتا ہے کہ اس جذبے کو میں نے اپنے آپ سے بھی چھپا کر رکھا ہے پتہ نہیں تمہیں اس کی خبر کس طرح ہوئی کی ہیان کے انکار کی وجہ سے گھر کی فضاء خراب ہو گئی تھی اس کی ماما کا شان شامین سب اس سے بات کر چکے مگر اس کا ایک ہی جواب تھا دریہ فندی دادی اما کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تو ایدھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے مطلب کی بات پر آئیں ہانی تمہارے باپ میں تمہارا جواب مانگا ہے پھر اسے کیا جواب دوں انہوں نے سوال یہ نظروں سے پوتے کی طرف دیکھا دادی اما میں پہلے بھی ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں خاندان میں آئے کس شادی نہیں کروں گا پھر آپ لوگ اتنی زد کیوں کر رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں دریہ فندی کو پسند کرتا ہوں کہ شادی کروں گا تو دریہ سے ورنہ کسی سے نہیں اس کے دو ٹوک انداز پر دادی اما سہم گئی بیٹ جا غیر خاندانوں میں شادی کرنا آسان کام نہیں وہ بڑی نرمی سے بولی مجھے شادی دریہ سے کرنا ہے اس کے خاندان سے نہیں پھر کاشی بھائی کی شادی بھی تو فیملی سے باہر ہویا آخر ساری پابندیاں میرے لیے ہی کیوں اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا ہانی وہ شادی سید فیملی میں ہوئی ہے جبکہ دریہ کا تعلق آفندی فیملی سے ہے وہ اسے قائل کرنے کی کوشش میں تھیں بس دادی اما آپ بابا کو میرا فیصلہ سنا دیں وہ بار بار اپنا سر دبارا تھا انہاں بیگم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا ہانی تم زدنا کرو اور تمہارا باپ زد پر اڑا ہوا ہے تم جھک جاؤ ورنہ اپنی زد میں تم دونوں نقصان میں رہو گے کیونکہ جو جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں میرے بچے دادی اما کی بات پر وہ چیر سے اٹھ گیا دادی اما میں بھی بابا کا بیٹا ہوں اگر انہوں نے زبدستی کی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اپنی بات ختم کر کے وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکا اس وقت وہ جانے کے لیے بلکل تیار تھا بابا سے اجازت لینے وہ ان کے کمرے میں چلا آیا اچھا بابا اللہ حافظ میں جا رہا ہوں مسلمان شاگلانے کے سامنے کھڑا ان کو خدا حافظ کہہ رہا تھا اگلے ماہ کی بیستاری کو تمہاری شادی ہے چھٹی لے کر آ جانا انہوں نے اپنا فرمان جاری کیا ایک لہمے کے لیے تو وہ ساکت ہو کر رہ گیا بابا آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میرے اوپر اپنے فیصلے صادر کریں میری شادی ضرور ہوگی مگر دڑریہ فندی کے ساتھ اور آپ کا میرا پرپوزل لے کر جانا ہوگا ان لوگوں کے پاس اس نے اب بھی اپنا فیصل نہ دیا مجتمیز بے شرم زلیل نکل جاؤ اسی وقت میرے کمرے سے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے آج سے تم ہمارے لیے مر گئے وہ غمو سے سے چیخ ہٹھے اور ان کا باہری تھپڑ کہہان شاگلانے کے گالوں کو سخ کر گیا تینکیو بابا آپ نے میری راہ آسان کر دی اب میں جا کر دڑریہ فندی سے کوٹ میریج کروں گا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا کسی کے روکنے سے بھی وہ نہ رکا یار آنی تم کو اپنے بابا کی بات مان لینی چاہیے تم پرسوں سے واپس آئے اور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم ذہنی طور پر بہت جسٹب ہو میرے یار میرے یار اپنے سے دور رہ کر جینا آسان کام نہیں ہے اگر انسان ماں باپ کی گہنے پر چلے تو زندگی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اس کے دوست کیپٹن سالک نے چاہیے کہ دوران اسے سنجھانے کی کوشش کی ہاں ساری مشکلات کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے میری ماں ماں دادی اماں شامین سب کے چہرے میری نگاہوں کے آگے آ کر مجھے مصطرب کر دیتے ہیں مگر بابا کے الفاظ جنہوں نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا ہے آخر میں نے اتنا بڑا کونسا چم کیا کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ کیلئے در بدر کر دیا اپنی پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں جس کی یہ لوگ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے کہ سید کی شادی صرف سیدوں میں ہونا لازمی اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانڈی ازاد کر کے اسے اپنے لکھا میں نہ لاتے ایک تو دریا مجھے پسند دے دوسرے میں اس غلط رسم کو توڑنا چاہتا ہوں جو پتہ نہیں کتنی نسلوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے آخر دوسرے لوگ بھی انسان ہوتے ہمیں اس طرح میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوق یہ تھا سے نہیں تو پھر یہ امتیاز کیسا کہ اہیان نے اس کے جواب میں اچھی خاصی تقریر کر ڈالی کول ڈام یار اگر تم دریا پندے سے اتنے سنسیر ہو تو پھر اس سے شادی کر لو ہم سب تمہاری ساتھ ہیں کیپٹن سالک نے اس سے تسلی دی تینکیو سو مچ یار مگر مستہ یہ ہے کہ دریا آج کل ہانکا ہوں گئی ہے اس کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر ہر بار اس کا موبائل آف ملتا ہے جب سے کیہان گھر چھوڑ کر گیا تھا شاہل آج میں اداسیوں نے ڈیرے ڈالیے تھے ہر کوئی اپنے جگہ پر خاموش تھا سمیل ٹیرس پر کب سے نیلی آسمان پر نظر جمعی کھڑی تھی خطاوہ نہ ہوتا ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو سب کا مجرم سمجھتی تھی تایابو کا سامنا کرنا اسے کسی عذاب سے کم نہ لگتا تھا ان کی حالت دیکھ کر دل دکھی ہو جاتا تھا وہ کتنے زندہ دل انسان ہوا کرتے تھے بیٹے کی ایک سال کی جدائی نے انہیں انڈھال کر دیا تھا شاہزان اپنا ایم بی ایک امپلیٹ کر کے واپس آ چکا تھا اور اب تایابو کے ساتھ ان کے آفیس چاہتا تھا کہہان پلیس کہیں سے چلے آؤ اس گھر کے اندھیروں کو روشنیوں سے ہم کنار کرنے کے لئے اپنے پیاروں کے بجے چہروں پر چراغا کرنے کے لئے صرف ایک ہستی سے نفرت کے سبب سب کو تو جدائیوں کی سلیپ پر نہ لٹکاؤ سامیل شاہ گیلانی اچھی طرح جانتی تھی جانتی ہے کہ وہ تمہیں نہیں پاسکتی مگر اس پاگل مند کی خاشوں کا تھا عجیب سلسلہ ہے کہ اس جہان کی سیر ہو رہی ہے کیوٹ گر شاہزان کی آواز اسے خیال کے دنیا میں واپس لے وہ فریش فریش سا اس کے قریب پڑی کرسی کا سیٹ کر بیٹھ گیا خیال میں تم اب بھی بھائی کا سوق منا رہی ہو کیوں اپنے آپ کو زائع کر رہی ہو ایک ناقدر انسان کی خاطر اس کا ذکر کرتے ہوئے شاہزان گیلانی خود بیفسردہ ہو گیا پلیز شاہز اس کا چپٹر تو کپ کا کلوز ہو چکا ہے اب سمیل گیلانی اتنی بھی عرضہ نہیں ہے کہ کسی کی خاطر اپنا آپ زائع کر دے جو اس کا گلاس خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے شاہزان کو دیکھنے لگی یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا کزن کچھ بھی نہیں چھپا سکتی ہر چیز یہاں کر دیتی ہیں شاہزان کی بات پر وہ نظریں چھرا گئے کہ ہیان آج بہت تھک گیا تھا جسمانی تھکاوت کے ساتھ ساتھ روک کی تھکن نے اسے نٹھال کر دیا تھا وہ بیٹ پر لیٹا کر بٹے بدر رہا تھا دل سے جور جور دکھ رہا تھا نظریں بھٹکتی ہوئی کلندر پر جا ٹکی پندرہ اکتوبر آج اسے گھر چھوڑے پورا ایک سال ہو گیا تھا سب لوگ کیسے ہوں گے باری باری سب کے چہرے نظروں کے سامنے آنے لگے اور بابا کا شفیق سراپ اور پیار بھرانداز وہ ہمیشہ اسے جانوں کہہ کر بلاتے تھے کیا ملا کہ ہیان شاہ گلاری گھر بدر ہو کر تم پر تو یہ محاورہ فیٹ ہے نا گھر کے رہے نا گھاٹ کے دوریا فندی ہانگ کانگ جا کر ایسی بسی کے پلٹ کر خبر نہ لی کیپٹن جانوں بہت بہت مبارک ہو تم نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا مجھے بہت شوق تھا کہ میرے بچوں میں کوئی آرمی جوائن کرے آج میں غازی کا باپ ہونے پر فخر محسوس کر رہا ہوں جب وہ بطور کیپٹن سیلیکٹ ہوا تو بابا کتنا خوش تھے اس نے بے اختیار گھر کے نمبر پوش کیے لیکن پھر ریسیور رکھ دیا کب سے فون کی بیل ہو رہی تھی میسیس کاشان نے آکر فون ریسیب کیا ہیلو بھابی میں شازان بات کر رہا ہوں بھائی جان سے کنٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر رابطہ نہیں ہو سکا وہ راؤنڈ پر نکلے ہیں اور موبائل بھی آف ہے میں اس وقت اسپتال سے بول رہا ہوں وہ بہت پریشان لگ رہا تھا خیریت تو ہے شاز وہ ایک دم فکر مند ہو گئی بھابی ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے میں ان کو ادھر لے آئے ہوں ہمار بھائی میرے ساتھ ہیں پلیز آپ اور شامین آپی بھائی جان کو گھر سے ٹرائے کریں شاید رابطہ ہو جائے چتہ جان کو میں نے فان کر دیا ہے اچھا اللہ حافظ سلمان شاہ ایک ہفتہ اسپتال میں رہے سارا گھر بہت پریشان تھا لارڈے بیٹے کی جدائی نے انہیں دل کا مریض بنا دیا تھا وہ آفیس شازان سنبھالنے لگا تھا ہر دم کہہ کو اسے گونج دے شال آج میں سرناٹو کا راج تھا ہیلو ہانی میں دریہ بات کر رہی ہوں موبائل پر اس کی آواز کے ہیان شاہ کو زندگی کی نوید دے گی کافی دیر باتیں ہوتی رہی وہ ہانکانگ سے واپس لوٹ آئی تھی دوسرے دن کی ہیان کراچی میں موجود تھا وہ اچانک چکر سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ دریہ کے محل نما گھر میں داخل ہوا تو بہت خوش تھا رات کے دس بج رہتے پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا وہ حیران حیران سا ڈرائنگ روم کی طرح بڑھا اندر سے بات اور کہکوں کی آواز آ رہی تھی اس نے ذرا سا پردہ کھسکا کر دیکھا اور اندر کا منظر دیکھ کر نظر ساکت ہو گئی دریہ فندی کا نی مریان لباس ارد گیتے بیٹھے نوجوان اور ہر کسی کے ہاتھ میں چھلکتا جام وہ الٹے قدموں واپس پلچا تو کیہیں آنشہ گلانی یہ ہے تمہاری پسند اور تمہارے خوبصورت خوابوں کی بچ صورت تابع کراچی کی سڑکوں پر اپنی ہولٹو دوڑاتا وہ مسلسل سوچوں کی زد میں تھا اس کے قریبی کسی گاڑی کے بریک چرچرائے تو اسے بھی رکنا پڑا کیونکہ شازان اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا ہیلو کیپٹن کیا حال ہے پہچان لیا ہے یا تعرف کی ضرورت پڑے گی اس کی نظروں میں ہزار و شکوے مچل رہے تھے شاز میری جان کیسے ہو بھائی سے لپٹا بہت جذباتی ہو گیا سب لوگ کیسے ہیں بابا تو ٹھیک ہے نا مماں دادی مماں چچا جان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بات کرے شازان نے اس کی طرف دیکھا بہت دبلہ ہو گیا تھا وہ لاکھ اس سے خفا سہی مگر اس کی حالت دے کر دکھی ہو گیا آؤ بھائی کہیں چل کر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شازان اسے ریسٹورانٹ میں لے آیا اور چائے کا آرڈر دیتے اس کی طرف متوجہ ہوا اور بھائی کیسی گزری تمہاری مسس کیسی ہے بیبی آنے والا ہے یا آ چکا ہے آج کل کہاں ہوتے اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے کتی دے تو وہ سا جو گائے بیٹھا رہا پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی تمام سٹوری شازان کو سنا دی آخر بھائی اس سے میل میں کس چیز کی کمی تھی جو تم میں دریا فندی جیسی تھرڈ کلاس ٹھٹکی کو اس پر ترچی دی تم تصور نہیں کر سکتے بھائی ہمارا گھر کس طرح بھی کر گیا ہے جب سے تم چھوٹ کر گئے ہو سب لوگ خاموشی کے حصار میں قید ہو کر رہ گئے ہیں باقی کی قصر بابا کے ہارٹ اٹیک نے پوری کر دی بھائی تم اندازہ نہیں کر سکتے شاہ لاج کی ویرانیوں کا سمیل جیسی گریٹ لٹ کی تمہاری وجہ سے کملا کر رہ گئی ہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ دیا اس ساری صورتحال کا شازان یہ سب بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور تم نے مجھے خبر نہ ہونے دی کیونکہ ایسا تم لوگوں نے کیا وہ میرے بابا نہیں تھے اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو قسم اللہ پاک کی ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کرتا بابا ٹھیک تو ہے نا وہ شازان کو جنجوڑ رہا تھا ہاں بھائی اب تو بہت بہتر ہے تم کیسے آئے ہو کراچی کیہان چائے کا کپ اٹھا تھا شازان سے مخاطب تھا بیزنس کے سلسے میں آیا تھا بابا کے آفس کی نگرانی میں کرتا ہوں کل میری فلائٹ ہے شازان نے تفصیل بتائی شازان میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اپنے سے دور رہ کر میں نہیں جی سکتا کیہان کی بات پر شازان ایک دم خوشی سے چیخٹ اور وکٹری کا نشان بنایا رات ان لوگوں نے پھپو کے ہاں گزاری شالاج میں قدم رکھتے ہی دھیر ساری ندامت نے کیہان شاگلانی کا گہراہ کر لیا وہ سر جھکائے برامدے کی طرف بڑھا گلاس ڈور کھول کر اندر قدم رکھا تو تخت پر دادی امم تس بھی کر رہی تھی ان کی جھریوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا دادی امم وہ شرمندہ ساگے بڑھا ہانی آمنہ بیگم کے لبوں نے بے آواز جمبش کی اور انہوں نے مو پھیل لیا وہ کارپٹ پر ان کے کری بیٹ گیا اور سر کو ان کے قدموں پر رکھ دیا اس کی آنکھوں سے دو تین نمکین کتر ٹپ کر آمنہ بیگم کے پاؤں بھی ہو گئے انہوں نے تڑپ کر پوتے کی طرف دیکھا اور اپنا کامتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا بیٹا کس کے ساتھ آئے ہو تو بچے سے اپنے آنسو صاف کرتی اسے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی دادی امم کیلہ آیا ہوں وہ تو ایپورٹ سے شازان سے علیدہ ہو گیا تھا کیونکہ شازان کی ہدایت تھی کہ بابا کو ان دونوں کی ملاقات کا پتہ نہ چلے ممہ بھابی کاشان بھائی سب لوگ وہیں چلے آئے وہ سب سے اپنے کیے کہ معافی مانگتا رہا شازان نے بھی اسی وقت بیرامدے میں قدم رکھا اور اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا شازان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ کیہان کو اپنے ساتھ دے کر آتا تو بابا کیہان کے ساتھ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ممہ بابا کدھر ہے اپنے قبرے میں بابا کے جواب پر اس نے ڈرتے ڈرتے سب کی طرف دیکھا کاشی بھئیہ پلیز میرے ساتھ چلیں وہ اٹھ کر ان کے قریب چلایا نہیں ہانی تم اکیے لے جاؤ ہمارا جانا ٹھیک نہیں تمہارے ساست بابا ہم سے بھی خواہ ہو جائیں گے اس نے ڈرتے ڈرتے بابا کے بیڈروم میں قدم رکھا تو وہ اخبار پڑھتے نظر آئے جبکہ سمیل گلانی ان کے کمرے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئی نظر آئی اسلام لیکم بابا وہ باہیں پھیلائے ان کی طرح بڑھا تم ادھر میری کمرے میں تو میں جررت کس طرح ہوں ادھر آنے کی چلے جاؤ میرے کمرے سے اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے گنگی کہ جس ڈھیر سے تم اٹھ کر آئے ہو مجھے گھن ناری ہے تمہاری شکل دیکھ کر پلیز بابا مجھے معاف کر دے میں بہت برا ہوں آپ کو کیا معلوم اس گھر سے دور رہ کر میں ایک کی نظام لمحوں سے گزرا ہوں آپ کی جدائی نے باپ کا مجرم حاضر ہے جو چاہے سزا دیں وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر اس نے سلمان شاگلانی کے پاؤں پکڑ لی اور دکھوں کا وہ لاوہ جو دیمہ کی طرح اس کے وجود کو چاٹ رہا تھا نہ جانے کب سے اس نے بند باندھ رکھا تھا اپنے آنسوں پر مگر اس وقت جواب دے گیا اور وہ باپ کے قدموں پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا سلمان شاگلانی خود بھی بے آواز رو رہے تھے جانوں وطن کے محافظ بھی کبھی روتے ہیں اس کی سمات نے کتنے عرصے بعد محافظوں سے معمور یہ فکرہ سنا تھا بابا میں اس وقت وطن کا محافظ نہیں بلکہ اپنے بابا کا بیٹا اور اپنے غلطیوں کے ازالے کے لیے یوں عشق بار ہوں بابا پلیز میری ہر خطہ معاف کر دیں میں ہمیشہ کے لیے واپس آگیا ہوں میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا بابا اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مر چاہوں گا سلمان نے دیکھا وہ بہت ڈوٹا بکھرا رجڑا ہوا دکھائی دی رہا تو انہوں نے بڑھ کر اسے اپنی آگوش میں سمیڑ دی اور کہہ آن کو یوں محسوس ہوا جیسے تبتی دھوپ سے نکل کر ٹھنڈی گھنی چھاؤں میں آ گیا ہو اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں مون دی وہ چچا کی طرف آیا تو بہت شرمیدہ تھا سب لوگوں سے نظریں چھرا رہا تھا مگر ان لوگوں نے اپنے روئیوں سے محسوس ہی نہ ہونے دیا یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ وہ دل ہی دل میں ان کی بڑھائی کا معطرف ہو گیا اسلام علیکم بھائی سمیل چائے لے کر آئی تو سب کی موجودگی کی وجہ سے سلام کرنا پڑا اس کے سلام کا جواب دیتے کہ ہیان انہیں نظریں اٹھائی تو دیکھتا رہ گیا ہوایڈ کلر چوری دار پجامے پر پر پکر کی شرٹ نیٹ کا ہوایڈ دو پٹا جس کے کناروں پر 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 کام تھا خوبصورت براؤن سلکی بالوں کا اب شاید کتنی مقدس و خوبصورت لگ رہی تھی سمیل گلانی اس کے سامنے ایک دم دریہ فندی کا بے باگ سراپا لہر آیا تو وہ دلی دلی میں شرمندہ ہو گیا شامی نے شرارت بھری نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا اور گلہ صاف کرتے اسے احساس دلایا تو وہ جھیم کیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دعا کو اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا سمیل نے ایک ناغوار سینزہ کی حیان پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی کہ حیان شاہ کو چار دن کی چھٹی ملی تھی اس نے سمیل سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہ لگی جاتے وقت وہ سمیل گلانے سے شادی کے بارے میں بابا سے خود کہہ کر گیا مگر بابا نے اسے کوئی جواب نہ دیا شازان اسے ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا کار ڈرائیب کرتے وہ کہہان سے مہوے گفت گو تھا بھائی بابا کی حالت دیکھئے وہ کتے کمزور ہو گئے ہیں مزاد کی شگفت کی تو ایک دم ختم ہو گئی ہے سمیل بابا کو بہت عزیز ہے ان کا ارمان تھا کہ وہ ان کی بہو بنے آپ کی جانے کے بعد ان کی یہ امید دم توڑ گئی اس بات کا انہوں نے بہت اثر لیا بھائی بابا کی حالت دیکھ کر تو میں سمیل کے لئے راضی ہو گیا تھا مگر نہ تو بابا مانے تھے اور نہ سمیل شازان بتاتے بتاتے ایک دم افسردہ ہو گیا ٹیک اٹ ایزی شاز اب میں آ گیا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی کے شانے تھپ تپا دی اسے تسلی دی اللہ گرے ایسا ہو مجھے تو نہیں لگتا بابا مان جائے میں اسے بھی آج کل سمیل کے لئے ڈاکٹر ہیدر بخاری کا پروپوزل آیا ہوا ہے اور اس پر سنجید کی سے غور ہو رہا ہے شازان کی دی ہوئی اطلاع اسے بہت ڈسٹرپ کر دیا پھر کیا سوچا تم نے سلمان بیٹا آمنا بیگم نے بڑی امید سے بیٹی کی طرف دیکھا اما سمیل کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب دل چاہا اسے توڑ بھوڑ کر چل دیا اور اب جب ہر جگہ ناکام ہو کر لوٹا ہے تو اس کا امیدوار بن کر آ گیا ہے سمیل مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے اس کی خودداری ہر چیز سے مقدم ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا ڈاکٹر ہیدر کے ساتھ ہی میں شازان کا پروپوزل بھی رکھوں گا پھر رحمان جو چاہے گا ویسا ہوگا کہ ہیان بے شک شرمندہ ہے مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ دیلی دوپر سمیل کے طرف مائل نہیں جبکہ شازان مجھے خود پیشکش کر چکا ہے سمیل کے ساتھ زیادتی کی صورت زیادتی میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا سلمان کی بات پر آمنہ بیگمپور سوچ انداز پر سر ہلا کر رہے گی بیٹا تم اچھی طرح سے سوچ لینا کہ ہی کچھ غلط نہ ہو جائے دو تین دن گزرنے کا پتہ نہ چلا وہ یہاں آ کر ایک دم فریش ہو گیا اس وقت بھی وہ دادی اما کے کمرے میں ان کے پاس موجود تھا دادی اما اپنے بابا سے بات کی وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا ہاں بیٹا مگر وہ نہیں مانتا اس نے تمہاری جگہ شازان کا پروپوزل رکھ دیا ہے اور فیصلہ سمیل پر چھوڑ دیا ہے دادی اما کی بات پر وہ حیرزدہ رہ گیا حالات یوں پلٹا کھائیں گے یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا اب کیا ہوگا دادی اما وہ پریشان ہو گیا بیٹا تم خود سمیل سے بات کر کے دیکھو شاید بات بن جائے دادی کے مشورے پر وہ سر ہلاتا کمرے سے چلا گیا سکونت کا سانس دیا آج بچہ شازان کی طرف آیا تو سمیل سے بات کرنے کا سوچ کر آیا تھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ کافی دیر احمر کے پاس بیٹھا رہا بچپن کے کس سے چھڑے تو وقت گزنے کا حساس نہ ہوا دونوں کے بے ساختہ کہکو سے ٹی وی لانچ بار بار گونج رہا تھا اسی وقت دادی اما لاؤنج میں آئی تو دونوں کو ہستے دیکھ کر انہوں نے اس گھر کی عبدی خوشیوں کی دعا کی اور پھر کتنی دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہیں اور دس بچ کے اب میں چلتا ہوں کہہان نے اپنی ریس پوچ پر نظر ڈالی اور جانے کے لئے کھڑا ہو گیا کہہان اور احمر میں بہت دوست تھی دونوں جب مل کر بیٹھتے تو وقت پر لگا کر گزر جاتا وہ سمیل کے کمرے کے آگے سے گزرا تو دروازہ بند تھا اس نے ورانڈے کا گلاس ڈور کھولا اور تیزی سے باہر نکلا لان سے گزرتے ہیں اس نے ایک تائرانہ نظر ڈالی پرلی سائٹ کی لائٹس آف تھی آخری سیرے پر سنگی بینچ پر کوئی موجود تھا کون ہو سکتا ہے دماغ میں سوچ ابری سمیل دل نے گواہی تھی تو وہ تیزی سے اس کی طرح بڑا وہ بینچ پر سر چھکائے بیٹھی تھی سمیل اس وقت تو مدھر کی ہی آنک کی آواز میں حیرت نمائی تھی پہلے تو کی ہی آنک کی آواز سنکر وہ چونکر پلٹی اور اس پر نظر پڑتے ہی جہرے پر ناغواری کے رنگ ٹھہر گئے کیوں اس وقت ادھر بیٹھنا گناہ ہے سمیل ایک دم بینچ سے اٹھ گی میرا مطلب ہے باہر خاصی ٹھنٹ پڑھ رہی ہے خدا نہ خاصتہ کہیں بیمار نہ پڑھ جاؤ کہہان نے وضاحت کی آپ کو کب سے فکر ہونے لگی اس گھر کے لوگوں کی اس کے لہجے کی کارٹ نے کہہان کو شرمندہ کر دیا سمیل میں اپنے روئیوں پر دل سے شرمندہ ہوں وہ انچا لمبا انسان اس وقت سمیل گلانے کے سامنے بے بس کھڑا تھا اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہارڈ ڈالے بہت ڈسٹب لگ رہا تھا سوری کرنا ہے تو تاہی آپ اسے کریں دادی امہ تاہی امی سے کریں کہ یہ آنشاہ پر نظر جمعہ وہ اسے مشورہ دے رہی تھی سمیل میں سب سے معافی مانگ چکا ہوں پلیز ایک بار تم مجھے معاف کر دو میں اپنے تمام بس صورت روئیوں کا ازالہ کر دوں گا سوری میں تو بھول گئی تھی کہ آپ اپنی ساری خطائیں سب سے معاف کروا چکے ہیں مسٹر کی ہی آنشاہ گلانی اس کی گرین آنکھوں میں بلا کی نفرت تھی سمیل پلیز مجھے معاف کر دو تم میرے حساسات کا اندازہ نہیں کر سکتی پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو ایک ایک پل مجھے اپنے مجرم ہونے کا احساس دلاتا ہے میں مانتا ہوں میری وجہ سے کئی دل جھوٹے اپنا اعتبار خود کھو چکا ہوں اپنوں کی بے لواث محبتیں ٹھکرا کر غیر اپنے پیار کی جو بھیک مانگی تھی اس نے مجھے تہیدہ ماں کر دیا ہے وہ بہت بکرا ہوا لگ رہا تھا ہاں ہاں آپ مجرم ہیں میری عزت نفس کے میری انہ اور خودداری کے میری پاک عزت سوچ کے اپنے والدین بلکہ پورے خاندان کے انسان اگر ایک جرم کرے تو معافی کی کنجائش بھی ہے مگر مسٹر کی ہانشاہ اب تو سرابہ جرائم ہے دل تو خدا کا گھر ہوتا ہے خدا کی گھر کو توڑنا تو کفر ہے وہ اپنے آپے میں نہیں لگ رہی تھی پلیس میل سٹاپ اٹ مت کرو ایسی باتیں پلیس مجھے کچھ تیر کیلئے تنہا چھوڑ دو وہ لمبلمہ ساخت ستا وہیں بیچ پر ڈھائے گیا مسٹر شاہ سچ ہمیشہ کروا ہوتا ہے بات کرنے کی ابتداء بھی آپ کی طرف سے ہوئی تھی ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا اپنا تو پٹہ ٹھیک کرتی وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی کہ ہانشاہ گلانے کی اتنے دیر ویران نظروں سے اس رستے کو تکتا رہا جہاں سے وہ دشمنیں جان گئی تھی اب تو یہ حال تھا کہ پاگلمن کو پاگلمن نے ایک چھلک دیکھنے کو مچھل جاتا تھا ایک ٹھنڈیا اس کے لبوں سے ریکلے وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا پورا ایک ہفتہ گزر گیا اسے ایک ایک کی منس سماجت کرتے ہیں مگر ہر طرف سے ہری جھنڈی دکھائے گی بس دادی ماں آج فیصلہ ہو کر رہے گا سب لوگ میری شرافت سے نہ جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک ماں کی چھٹی لے کر آیا تھا ایک ہفتہ تو برباد ہو گیا بس اگلے سنڈے کو میری شادی سمیل سے ہوگی ہر صورت میں آپ بابا کو بتا دیں یہ تو میں خودکوشی کر کے زندگی کا خاتمہ کرنوں گا آپ سب لوگی اچھی طرح جانتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ضرور ہوں وہ آنڈی توفان کی طرح آمنا بیگم کی کمرے میں داخل ہو رات ہی شروع ہو گیا لڑکے باولا تو نہیں ہو گیا یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے دادی ماں نے اپنا چشمہ درست کرتے ہو اسے گھو رہا دادی ماں میں اس وقت بہت سیریس ہو اگر بابا نے میرا فیصلہ نام آنا تو میں ضرور ایسا کروں گا کہ ہیان کمرے میں چکر لگاتا بیٹے تو میری کندے پر بندوق رکھے کیوں چلانا چاہتے ہو دادی ماں اس کے جارحان انداز پر ڈر گئیں ٹھیک ہے میری کوئی نہ سنے پھر میں بندوق اپنے کندے پر رکھ کر چلاوں گا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے اب جو میری مرضی ہوگی میں وہی کروں گا ایک نزدادی ماں پر ڈالتا دروازے کو پاؤں سے ٹھوک کر مارتا باہر چلا گیا آمنا بیگم کا دل کسی پتے کی مانن لرز اٹھا دو چار روز تو سب گھر والوں کے درمیان کھچڑی پکتیری پانچ پہ روز آمنا بیگم نے گھر کے سب دووں کو اپنے کمرے میں بھلایا دونوں بیٹے دونوں بہویں پوتے پوتے ان کے کمرے میں موجود تھے اور وہ نے تائرانہ نظر پورے کمرے پر ڈالی باقی سب کے چہروں پر رشتہ کی تحریر صاحب نظر آ رہی تھی جب ٹکی ہیان شاگلانی بہت الجا ہوا لگ رہا تھا ایمان بیٹر میں سمیل کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اس وقت تین رشتیں اس کے لئے آئے ہوں ہیں پہلے نمبر پر ڈاکٹر حیدر بخاری کا رشتہ ہے وہ لڑکا واقعی بہت اچھا ہے تم سب لوگ کا جھکا اس کی طرف ہے فیملی بھی اچھی ہے میں نے خود سمیل بیٹر کی رائی اس کے بارے میں مصبر دیکھی ہے پھر سلمان نے اسے اپنے بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی اور شہزان کا رشتہ تمہارے سامنے رکھا شہزان بھی ماشاء اللہ لاکھوں میں ایک ہے مگر ان کی جوڑی ججتی نہیں ہے دونوں میں سال چھ ماہ کا فرق ہے اور میرے خیال میں شہزان نے باپ کی حالت کے پیش نظر اپنا اندیا ظاہر کیا ورنہ وہ سمیل کو بہنوں کی طرح چاہتا ہے ایک ہفتہ پہلے کی حیان نے خود اپنے باپ سے سمیل کی شادی پر اپنی رضا مندی ظاہر کی مگر اس کے باپ نے خاموشی اختیار کر لی اس بارے میں وہ کئی دفعہ مجھ سے بات کر چکا ہے شیطان کے بہکائے میں آ کر انسان رستہ بھٹک جاتا ہے اور اپنے گھر کے راستے تک بھول جاتا ہے اگر صبح کا بھولا شام کو واپس لو اٹھائے تو اسے بھولا نہیں کہتے تم سب لوگ اس وقت موجود ہو اگر میں کوئی فیصلہ کرو تو تم لوگ کو اتراز تو نہیں ہوگا عامنا بیگم نے بڑی آج سے بیٹوں کی طرف دیکھا اما اللہ اللہ آپ کا سا ہے ہمارے سروں پر صدا سلامت ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی وہ ہمیں قبول ہوگا رحمان شاگلانی کے جواب پر سب نے ان کی تائید کی جبکہ سمیل اپنی جگہ پر پہلو بدک کر رہ گی تو بیٹا میں نے بڑی سوت پچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ سمیل بیٹی کا رشتہ کہ ہیان بیٹے سے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں کے لئے مناسب ہے عامنا بیگم کی بات پر کہ ہیان شاگلانی کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھیل اٹھا اور اس کے کھیلے چہرے کو دے کر سب اپنی جگہ مطمن ہو گئے البتہ سمیل شاگلانی کی سب شفاف آنکھوں سے کئی قطرے موتیوں کے گر کر اس کے دامن میں جذب ہو گئے سمیل بیٹا تمہیں کوئی اتراز ہے انہوں نے اپنی قریب بیٹھی پوتی کی طرف دیکھا نہیں دادی موسطر جھکا کر رہے گی سمیل شاگلانی اگر تمہیں میری چاہت کا ایک فیصد بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی قسمت پر رش کرنے لگو یہ تو شاید کہیں آنشا خود بھی نہیں جانتا کہ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے تم تو شاید عزل سے میرے اندر براج مان تھی جسے وقت کی دھولیں دندلا دیا تھا اور جب یہ گھر چھٹی تو تمہیں ایک شفاف جھنے کی مانت میرے اندر بہن نہیں لگی جس کی ٹھنڈک میرے ایک ایک آزا کو سکون بخش دی ہے سمیل کے چہرے پر نظر جمعی وہ سوچے جا رہا تھا میرے بھائی واپس آج ہو تو میں خوش نہیں کہا جائے گا ایمر نے اس کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا تو وہ کسی آ کر ہنس دیا جبکہ باقی سب لوگوں کے بے ساکتا کہکوں سے کمرہ کون جھٹا سب لوگ بہت خوش تھے مبارک سلامت کا شور تھا دادی امن نے کئی من مٹھاری منگوا کر غریبوں میں تقسیم کیا کہ ہیان کے اسٹار پر شادی کی ڈیٹ اگلے سنڈے کی رکھ دی اس سے ایمرجنسی کی شادی نے سب کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیئے پھلا دیئے کام ہزاروں تھے وقت کم کہ ہیان شاگلانی ہواوں میں مہوے پرواز سے وہ اپنے مالکہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا جس نے اسے سچی خوشیوں سے ہم کنار کر دیا شادی کی خبر سنتے ہیں شہرین ولید بھپو عمل اور ریحان بھائی عمل کے شوہر سب شاہلاج کی رونفو کو دبالہ کرنے چلے ہیں گرین لینڈ میں روشنیوں کا ایک جہان آباد تھا دادی ہمہ سمیت سب لوگ گرین لینڈ میں موجود تھے سمان شاگلانی رہے مان شاگلانی بھی خوشیوں بھرین لمحات کا مکمل انجوئی کر رہے تھے جبکہ سمیل اپنے بیڈروم میں لیٹی آنسوں کی برسات میں بھیگی جا رہی تھی میرے مالک میں اتنی بے بس کیوں اپنے بڑوں کی فیصے سے نہراف کی جررت نہیں ہے مجھ میں کیا میں اپنی انہا خودداری کا گھلہ گھون کر اس بے درد انسان کی زندگی میں شامل ہو جاؤں جس کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں اس کی نظروں میں ایک لا اوبالی اور انمیچور لڑکی ہوں اپنے باپ کی خواہش کا اعترام کرتے ہوئے مجھے اپنے زندگی میں شامل تو کرے گا مگر وہ مقام کبھی نہیں دے گا جو ایک من چاہیے شریکی حیات کو ملنا چاہیے ویسے بھی دل پر کسی کا زور نہیں چلتا یہ ایک بار ہی کسی کو دیا جاتا ہے اس کے بعد تو یہ خالی پنجرے کی طرح ویران ہو جاتا ہے جہاں اگر دوسرا پنچیا بھی جائے تو پہلے کی جگہ حاصل نہیں کر سکتا اس نے وارڈ گلوک نظر علی رات کے بارہ بچ رہے تھے اس نے اپنے بیڈروم کی کھٹکی کا پردہ سرکایا جو گرین لینڈ میں کھلتی تھی وہاں تو رنگوں کا ایک جہاں اب آتا ہاں چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا شہر انڈھولک بجا رہی تھی باقی سب اس کے اردگیت موجود تھی کہ آنکشا کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح جگمگا رہا تھا سب بہت خوش ہیں میرے اندر اترتے اندھیروں اور سرناٹوں کا کسی کو کوئی حساس نہیں سمیل شاگلانی تم اتنی بے مول ہو گئے ہیں کہ کسی نے پلٹ کر تمہاری خبر نہ لی تم کہاں ہو آنکھوں کے آگے آنسوں کی دبیز تیہ جم گئی اور باہر کا منزل دودھلا گیا ہر کوئی خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا روزانہ بازار کے کئی چکر لگتے دھڑا دھڑا شاپنگ ہو رہی تھی عریشا گلانی بھی دوبئی سے اپنے بچوں کے ساتھ آ پہنچی سب لوگ سلمان شاگلانی کے گھر جمع تھے آج کی ہی آنچہ گلانی کی شادی تھی اور شاہلاج کی سجاور دیکھنے کے لائک پورا شاہلاج رنگوں اور روشنیاں سے جگمگاہ اٹھا تھا گرین لینڈ تو بکہ نور بنا ہوا تھا وہیں پر دولہ دولن کے لئے گورڈن اور ریڈ سٹیج بنایا گیا تھا اور کیسٹرہ پر دھیمے سروں میں بچتی دھن ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی ملک کی ماہی بیوٹیشن سمیل کو سوارنے میں مصروف تھی دوسری جانب کی ہی آن اپنے دوست اور کازنز کے دمیان گری کلر کے تری پی سوٹ میں ملبوس گلے میں ریڈ گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالے اپنے وجی سرہ پہ سمیت پروکار انداز میں چلتا سمیل گلانی کے قریب چلائے اس شاندار کپل کے لئے سب کی نظروں میں ستائش تھی کی ہی آن نے سمیل کا نازوخات اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا اور دونوں ایک ہی ساتھ سٹیج پر چڑھنے لگے کی ہی آن شاہ گلانی اپنے آپ کو ہوا میں اٹھتا محسوس کر رہا تھا منظر اتنی آسانی سے مل جائے گی یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا دونوں کے سوفے پر بیٹھتے ہی کیمرے الرٹ ہو گئے سمیل کی کازن اس کی دوست کی ہی آن شاہ کے دوست کازن ان کے اٹھ گد موجود تھے مختلف رس میں ادا کی جا رہی تھی جب تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو اس مل کو ہجلہ روسی میں پہنچایا گیا کمرے کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا وہ بہت تھک گئی تھی شہرین اس کو گاؤ تکیے کے سہارے بٹھا گئی تھی اس نے گردن سی دکھر کے کمرے کا جائزہ لیا بیٹروم کی سجاور دیکھنے کے لائک تھی آج تو کی ہی آن شاگلانی کے بیٹروم کی چھا بھی نرالی تھی کی ہی آن کی رویے سے وہ بہت ریلائکس ہو گئی تھی اپنی چاہت پا لینے کا احساس اس کو سرشار کر گیا اس نے دروازے سے ٹیک لگا کر کمرے کا بھرپور نظروں سے جائزہ لیا اور نظریں مسکراتی ہوئی سمیل گلانی پر ٹیک گئیں قدرت کا تخلیق کیا ہوا حسین ترین شاکار اب اس کی دسترس میں تھا وہ نظرے جھکائے کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا دل ہزاروں منگوں اور چاہتوں سے بھرا ہوا تھا وہ اس کے قریب آ کر رک گیا سمیل گلانی کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا کہ یہاں شاکل ابو پر ایک شریر سی مسکرات نمودار ہوئی اور پاگل من شرارت پر آمادہ ہو گیا بس سمیل میں آخری بار تمہیں تنگ کر کے ان خوبصورت آنکھوں میں سہمہ ہوا احساس دیکھنا چاہتا ہوں اور چند انمول موتی جو اس چہرے پر آ کر زیادہ انمول ہو جائیں گے سمیل شاکلانی آپ کے چہرے کی فاتحانہ مسکراہٹ اس بات کا غماز ہے کہ آپ کیپٹن کہہان شاکلانی کو پانے کے احساس سے ہی سرشار ہیں مگر یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ میرے نام کے معنی جانتی ہیں گہری نظریں اس کے وجود پر ٹکائے وہ اس سے مخاطب تھا سمیل نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور ہران نظروں سے کہہان کی طرف دیکھا اس وقت کہہان کی نظروں میں بلا کی کار تھی اوہو بی ایسی بکول بابا زمانے بھر کی ذہین لڑکی میرے نام کے معنی نہیں جانتی وہ اپنے قدموں پر گھوم کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا یہ پاگلوں کی طرح دیدے پھاڑ کر میری طرف کیا دیکھ رہی ہیں محترمہ میرے نام کا مطلب ہے زمانہ کائنات اور کائنات کو فتح کرنا تم جیسی لڑکی کے بس کا روگ نہیں وہ کمر میں ادھر ادھر ٹہلتہ لفظوں کے تیروں سے چھلنے کر رہا تھا سمیل نے ڈبڈبائی نظروں سے اس صفاق شخص کی طرف دیکھا یہ کس شخص کے آگے آنسو بہانے چلی ہو دل کی صدا پر اس نے اپنے سارے آنسو اپنے اندر جذب کر لی اور پھر اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر بڑے نڈر انداز میں بات شروع کی خوش فہمے کی بھی حد ہوتی ہے مسٹر شاہ یہ کہ اس نے کہا آپ سے کہ میں آپ کو پانے کی تمنہ ہی تھی آخر آپ میں تھا ہی کیا جو میں آپ کو پانے کی آرزو کرتی آپ کے تمام جذبے آپ کی تمام چاہتے اور محبتے تو نہ جانے کب کی کسی پر برس چکی تھی اور آپ کے دل کی زمین ویران ہو چکی تھی اور سمیل شاگلہ نے اتنی پاگل نہیں کہ بنجر زمین پر سبزہ اگانے کی کوشش کرے وہ غصے سے بیٹھ سے کھڑی ہو کر اس کے قریب چلی آئی کہ ہیان نے بڑی چاہت سے اپنے نویلی دلہن کی طرف دیکھا غصے سے اس کے روپ غصے نے اس کے روپ کو دھبالا کر دیا تھا سوری ڈیئر سیمی میں تو مزاق کر رہا تھا وہ اس کے خوبصورت ہنائی ہاتھوں کو اپنے پرحدد ہاتھوں میں لیتا وہ مسکرہ دیا مزاق کرنا ہے تو دوریا فندی سے جا کر کیجئے جس پر آپ کو حق حاصل ہے پلیز میرے ساتھ یہ ڈھونگڑا جانے کی کوشش مت کریں وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی پرے ہٹ کے پلیز سیمیل مجھے سمجھنے کی کوشش کرو تم غالط سمجھ رہی ہو ہم اپنے زندگی کا آغاز کرنے اور میں چاہتا ہوں ہم دونوں پوری سچائی اور دیانت داری سے اس مقدس بندن کی پتدا کریں اور آج کے بعد دوریا فندی کا نام ہمارے درمیان میں نہیں آنا چاہیے کہ ہیان نے پورے خلوص سے سمیل کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کیوں میرے درمیان ہے ہی کہ اصبائے دوریا فندی کے اس کی کاٹ دار نظریں کہ اپنے کی ہیان کو شرمندگی کے ساتھ ساتھ غصہ دلا گئی تمہت سے بڑھ رہی ہو سمیل میں نے پورے خلوص کے ساتھ تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا ہے ٹائی کی نار ڈھیلی کرتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا ہوں خلوص یہ جہان صاحب کسی اور کو دیجئے گا مسٹر اپنے دوپچے سے پینے نکالتی وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے پھر واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی وہ کتنی دیر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر تیری آنکھوں سے نہ ختم ہونے والی برسات کا سلسطہ شروع ہو چکا تھا تو کیہی آن شاہ تمہیں تایا ابو کی زندگی بچانے کے لئے ان کی خواہش کا اعترام کیا ہے کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت اپنی پہلی محبت نہیں بھلا سکتا وقت تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے تم اپنی محبت نہ پاسکے اور سمیل گلانی تمہارے ساتھ وقت نے بہت بڑا مزاق کیا ہے کہ تم اپنی چاہت حاصل کر کے ابھی تہیدہ ماں ہو دماغ کی سوچ پر اٹھنڈیا بھر کر رہے گی شاور کو کھول دیا اپنے جلتے دماغ کو دل کو اٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی پتہ نہیں کتنی دے واش روم میرے ہی اپنے گیلے والوں کو ٹاول ملے بیٹے دوبارہ کمرے میں آئی تو کیہیان ہاتھ میں میکزین لیے سوفی پر بیٹھا اس کی وقت کردانی کر رہا تھا اور وہ اس کی موجودی کو نظر انداز کرتی درسنگ ٹیبل کی طرح پڑ گئی کیہیان نے ایک نظر لاپروائی سے برش کرتی سمیل پر ڈالے مضبوط چال چلتا اس کے پیچھے آہ کھڑا ہوا درسنگ ٹیبل کے قد آدم آئینے میں دونوں کی نظریں ایک دوسر سے ملی تو ایک کی آنکھوں میں چاہت اور شوخی تھی جبکہ دوسری طرف بے گانگی اور بے زاری تھی جوڑی زبردست ہے اس کے شولڈر اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتا وہ چھک کر شوخی سے بولا پلیز ہر جائیں آپ ایسا کہ کہ مجھے یہ حساس کیوں دلانا چاہتے ہیں کہ میں بے بس ہوں حالانکہ ایسا نہیں میں ایسی رڑکی نہیں کہ حلاث سے ہار مان کر کسی سے رحم کی بھیک مانگو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی پلیز سمیل اتنی کٹھور مت بنو میں تم سے معافی مانگ چکا ہوں کچھ دیر پہلے جو میں نے کہا وہ سب مزاگ تھا تم بابا کا ہی خیال کر لو اس وقت اس کے چہر پر مایوسی کا سایہ لہر آ گیا اوہو میں بھی حیران تھی کہ آخر اتنی معافی تلافی کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ بے فکر رہے مسٹر شاہ تایابو کو تو آپ کے اور میرے درمیان کے معاملات کی ہوا بھی نہیں لگے گی آپ سے بڑھ کر مجھے تایابو سے پیار ہے جرم آپ نے کیا تھا مجرم اپنے آپ کو میں سمجھتی تھی ان کے لئے تو میری جان بھی حاضر اگر ان کے کہنے پر حامی بھری ہے تو ساری زندگی اس بندن کو نبھانے کی کوشش کروں گی امید ہے آپ میری بات سمجھ دیے ہوں گے بہت رات ہوگی ہے پلیز میں اب آرام کروں گی اور کہ ہیانشاہ گلانی کو یوں محسوس ہوا جیسے سمیل گلانی نے اس کے موں پر تمانچہ مارا ہو برداشت کی بھی حد ہوتی ہے سٹپٹ لڑکی اگر تم نے زیادہ بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تم یہی نہیں جانتی کہ ہیانشاہ جس جس کی تمانہ کرتا ہے اسے پا کر رہتا ہے اس کی ساتھ نگاہوں میں پتہ نہیں کہ ایسا خوفناک تاثر تھا جو سمیل گلانی کو اندر تک لرزا گیا اب دیدے پھڑے کیا تک رہی ہو دفع ہو جاؤ مجھے راستہ دو اسے دھکا دیتا اپنا نائٹ ڈریس لے کر باتروم کی طرح پڑھ گئی بیٹ پر لیٹی سمیل گلانی نے اپنا تکی آنسوں کی برسات میں بھی گو ڈالا وہ دشمہ جا کب کمرے میں آئے اسے کچھ خبر نہ ہوئی صبح گیارہ وجہ اس کی آنکھ کھوڑی تو وہ شرمندہ سی ہوگی پورا کمرہ روشنی سے جگمگاہ رہا تھا پردے ہٹا کر لان میں ایک کھلنے والی کھڑکیاں کھول دی گئیں تھی پورا کمرہ گلاب کی پھولوں کی گوشپو سے مہک رہا تھا وہ اس نے مندی مندی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا آج کا تازہ خبر ہاتھ میں لیا وہ فریش فریش سا سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ دھر مطالعے میں مصروف تھا وہ اٹھی اپنے بکھرے والوں کو جوڑے کی شکل ملے پیٹا سائٹ پر پڑھا دوپٹہ اٹھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا تھا دوپٹے پر ریڈ وربٹ کا کیس پڑھا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے اپنے تمام جلڑی اٹھا کر ڈبوں میں بند کر کے ڈرسنگ روم میں رکھی تھی پھر یہ کیسی دماغ ایک دم ملچ کیا دوازہ ناکو اور مسکراتی شامین داخل ہوئی شکر ہے میڈم بے دار تو ہی ایک چکر پہلے بھی لگا چکی ہوں مگر آپ کی شہر نامدار نے جگانے سے منع کر دیا وہ دھم سے سمیل کے قریب بیٹھ گئے اور چاروں طرف دیکھتے کمرے کا جائزہ لیا ہانی بھائی کمال ہے کباب میں ہڈی بن کر آپ نازل ہو گئیں اب بھلا یہ غریب بندہ اخبار نہ پڑے تو اور کیا کرے کہ ہان کے جواب پر تینوں کا بے ساختہ کہکہ کمرے میں گھونج اٹھا احساس ہونے پر سمیل کی ہنسی کو ایک دم بریک لگے ارے سمیل یہ کونسا سیٹ ہے ڈبا کھولتے ہو شامین نے اس کی طرف دیکھا وہ واہ is a very beautiful یہ ہانی بھائی نے تمہیں رونمائی میں دیا ہے بڑے چلا اس کی تو ہم لوگوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی ہاں جس کی چیز بھی جس کی چیز تھی ہوا بھی اسی کو لگنی تھی کیوں میسیس کی ہیان اس نے مسکرا کر سمیل کی طرف دیکھا اور وہ سر جھکا کر مسکرا دی اچھا جی میں نیچے جاری ہوں آپ بنوں فٹا فٹریڈی ہو جائیں کیونکہ ناشتہ آپ کا منتظر ہے اور میری طرف سے آپ دونوں کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کے دل کی حیرائیوں سے مبارک بات ہو جاتے جاتے انہیں شادی کی مبارک بات دے گئے تینکیو کہ ہیان نے مسکرا کر بہن کی طرف دیکھا محترم اگر ناغوار خاطر نہ ہو تو تیار ہو جائیں نیچے ہمارا ہی انتظار ہو رہا ہے اور ہاں سوٹ ایسا منتخب کرنا جو اس سیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو تاکہ اپنی رونمائی سب کو دکھا سکو لبوں پر تنزیہ مسکرات سجائے وہ اس سے مخاطب تھا فون کلر کے چوری دار پجامے خوبصورت کام والے کمیز زبتے کے ساتھ جب وہ تیار ہوئی تو ایک لمحے کے لئے کہ ہیان شام اب بھوت رہ گیا اس نے سیٹ نکال کر پہنے اور پارفیم سپری کرنے لگی اس نے ڈرسنگ ٹیبل میں اپنا جائزہ لی اور مطمن ہو کر اس کے قریب چلے آئی میں تیار ہوں چلیں نظریں جگائے وہ آہستہ سے بولی دونوں ایک ساتھ سیڑیاں تیہ کرنے لگے تو کہ ہیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مگر سامنے سب لوگ ٹیبل کے گیت موجود تھے اور ان کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھی سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بلش ہو گئے گیاری مسکرات نے کی یہاں شاہ کے لگو کا اہاتہ کر لیا اسلام علیکم دونوں نے اسلام کیا تو سب بڑوں نے نوڑھیروں دعاوں سے نوازا ان کی آتے ہی سب دن ناشتے میں مصروف ہو گئے بہت ہی خوشگوار کاری کرنے کی وہ میرے ماں باپ ہیں اور تم سے بڑھ کر وہ مجھے عزیز ہیں تم کیا سمجھتی ہو ان کی نظروں میں اچھی بند کر میرے دل میں جگہ حاصل کر لوگی وہ ایک دم پٹری سے اتر گیا سمیل گلانی مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں ڈاکٹر حیدر بسا تھا یہ تو چچا جان نے بابا کا دل رکھنے کے لئے میری لئے ہامی بھر لی ورنہ تو رشتہ حیدر کے ساتھ پکا تھا تمہاری آنکھوں میں ڈاکٹر حیدر کی یاد کی آنسو دیکھیں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم اسے کتنا چاہتی ہو سرخ انگارہ آنکھیں اس کی وجود پٹک آئے وہ بولتا گیا سٹاپ اٹ کی ہے آنشاہ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھان کر دیکھئے جہاں ہزاروں چھید ہے اپنے کولو فیل کی میں خود ذمہ دار ہوں آپ ہوتے کون ہیں میری ذات کو نشانہ بنانے والے کئی آنسو ایک ساتھ گالوں پر لڑکا ہے اب تم میری ملکیت ہو میں جس طرح چاہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا یہ ہارسنگار کے شوہ ختم کر دو مجھے یہ سب خرابات بلکل پسند نہیں ایک نظر بنی سمری سمیل پر ڈالتا وہ بیٹ پر دھراز ہو گیا میرے سر میں درد ہے تم ڈریسنگ رو میں چلی جاؤ یہاں رہو گی تو تمہاری شکل دیکھ کر درد میں اضافہ ہوگا اس کی باتیں سمیل گلانی کو زلطوں کے پاتال میں اتار رہی تھی کہ آنشا تم کیا جانو کس نے کس کو کس طرح چاہا ہے دوسرے دن وہ نیمہ تھا جو وہ خوبی انجام پایا یہ شادی ہر لحاظ سے شاندار رہی ہر کسی کی زبان پر اس کے چرچے تھے سب گھر والے بے انتہا خوش تھے شادی کو پندرہ دن گزر گئے سمانشا گلانی ان کے ہنیمون کے لئے پیریس کے ٹکٹ لیا کہ آنشا کے ہاتھوں میں پکڑا دیئے جانو جاؤ آئے شکروں نہیں بابا ہم لوگ کہیں نہیں جاری اس وقت وہ بہت سیریز تھا مگر کیوں سمانشا نے ہیرے سے پوچھا بابا ایک تو میری چھٹیاں بہت کم رہ گئیں دوسرے یہ دن میں آپ لوگ کے پاس ٹریکر گزارنا چاہتا ہوں پلیز بابا خفا مت ہوئیے گا اپنا سر ان کے شانے پر ٹکاتا وہ ٹھنڈی سانس بھر کر آئے گئے انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا تھکا 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 سا اداسہ رجرا ہوا لگ رہا تھا دل کو کچھ ہونے لگا جانو تم ٹھیک تو ہونا اسے اپنے ساتھ لگائے انہوں نے کہی بوسے لے ڈالی جی بابا بلکل ٹھیک بس آپ مجھے خود سے دور مت کریں اس وقت وہ ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو والدین کے پچھڑ جانے کے خیال سے ہی خواف صدا ہو جاتا ہے سمیل کہاں ہیں انہوں نے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلا کر آگیا اس وقت وہ بہت ڈسٹرپ لگ رہا تھا اس کی حالہ دیکھا سماشا گلانی خاموش ہو گئے دن ایک ایک کر کے گزر رہے تھے دونوں اپنے جگہ پر ڈٹھے ہوئے تھے سمیل گلانی کی چھوٹنے کی ہیان شاہ کے دل میں پڑے شک کو مزید تک ہوئے دی ڈاکٹر حیدر بخاری والے معاملے میں اس نے اپنے صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور کہ ہیان کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی جب وہ یہ سب سوچتا تو دل پشتاوکی زد میں آ جاتا کہ ہیان جو لوگ اپنے ماں باپ کا دل توڑتے ہیں اپنی روایات سے بغاوت کرتے ہیں ان کا انجام تمہارے جیسا ہوتا ہے بابا کا اسرار تھا کہ سمیل کو اپنے ساتھ کوئیٹہ لے جاؤ نہیں بابا ابھی میں کس طرح لے جا سکتا اور رہائش کا مسئلہ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کیپٹن نہاری سے بات کی تھی وہ لمبی چھٹی کے لیے اپنے گھر کھاریاں جا رہا ہے اس کا گھر خالی ہے تم لوگ جاؤ پھر ادھر جا کر اپنی رہائش کا بندوبست کر لینا انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی وہ بہت جنجلہ ہو اپنے کمرے میں داخل ہوا جوتے اتار کر ہوا میں اچھال دیئے شیٹ کے بٹن کھول دیئے ڈیپ فریزر سے تھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ایک ہی سانس میں خالی کر گیا خالی بوتل کو باہر اچھال دیا ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا کپڑے پریس کرتی سمیل کے ہاتھ رکھے کپڑوں کو پریس کر کے ہنگ کر کے بیٹ پر رکھا ہوا تھا اس نے ایک ہاسے تمام کپڑوں کا گولہ بنائے اور انہیں صوفے پر اچھال دیا بلیک پینڈ کے پانچے اوپر چڑے ہوئے تھے بازور سامنے کے شٹ کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے ٹائے ایک طرف لٹک رہی تھی دونوں ہاتھ بالوں میں پسائی دو در ٹہر رہا تھا سرخہ انگارہ آنکھیں اس کے اندرونی کرب کی غمار سی سمیل گلانے یہ سب دیکھ رہی تھی مگر پوچھنے کی حمد نہ ہوئی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہاں بات کرنا اپنی شامت بلوانا ہے جب سے شادی ہوئی تھی وہ ایسے مظاہرے کئی بار دیکھ چکی تھی آخر تھا کھا کر وہ بیٹ پر ٹک کیا پرسو تیار رہنا تم میرے ساتھ کوئٹا چل رہی ہو اس کی گھمبیر آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا میں مگر کیوں میں نہیں جاؤں گی اس نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تم جاؤ بھاڑ میں جب سے آئی ہو زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے ادھر کا حکم ہے کہ لارڈی کو کوئٹا لے کر جاؤ وہ دونوں کوئٹا جانے کے لئے تیار تھے سب لوگ گیٹوے کے سامنے کھڑے تھے ڈرائیور ڈگی میں سامان رکھ رہا تھا سنمان شاگلانی بڑی گہرائی سے دونوں کا جائزہ لے رہے تھے لائٹ براؤن سیمپل سے سوٹ میں ہر قسم کے میک اپ سے بے نیاز کان اور گلے میں ڈائمنڈ کی ٹاپس اور چین ڈالے تھکی تھکی سمیل گیرانی کی آنکھوں میں اداسی کا رنگ نمائی تھا پھر ان کی نظرے کی آنشاہ پر ٹک گئیں وائٹ کلر کے کرتے شلوار میں اس کا لمبا قد کچھ اور بڑا لگ رہا تھا وہ پہلے سے بہت دبلہ ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اس کی رات رات بھر کی شبے داری کے غماس تھے ان کا دل دکھ سے بھر گیا شادی پر تو پھول کی طرح کھلا ہوا تھا پھر اس کے اندر خزانے کیوں ڈیرے ڈال لیے کہیں سمیل کے ساتھ عبدستی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے دونوں کی یہ حالت ہو گئی ساری بابا پتہ نہیں میں کیوں جذباتی ہو گیا تھا پلیز اپنا خیال رکھے گا کہ ہیان کی آواز نے ان کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا وہ پہلے بابا سے ملا پھر چچا کی طرح بڑھ گیا رحمان گلانی سلمان سے بڑھ کر کہ ہیان کو چاہتے تھے آج چچا جان اللہ حافظ وہ ان سے لپٹا پیار وصول کر رہا تھا وہ تو انہیں ویسے بھی احمد کی طرح پیارا تھا دمات بند کر اور عزیز ہو گیا تھا بیٹا سمیل کا خیال رکھنا وہ اداس ہو گیا آرے چچا جان آپ ابھی سے اداس ہو گئے ہیں سمیل کا خیال مجھ سے بڑھ کر کون رکھ سکتا ہے اب تو محترمہ میری وائیف کا اداسل کر چکی ہیں آپ بلکل فکر نہ کریں جب دل چاہے آ کر مل جائیں آنکھوں میں شوخی تھی لب اوپر مسکرات لیکن انداز دفعوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا سلمان شاہ گلانی بیٹے کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے وہ باری باری سب سے ملتا سلمان شاہ کے پاس چلا آیا بابا اور امی کوئٹا ضرور آئیے گا اور مسٹر آب بھی اس نے مسکر آ کر شاہزان کے کندے پر ہاتھ رکھا نہیں بیٹا ابھی تو مچہ فرصت بلکل نہیں تم دو خیریت سے جاؤ کچھ دن آزادی کے گھومو پھر اپنی لائف انجوائی کرو سمیل بھی باری باری سب سے مل کر گاڑی کی طرف چلی آئی کیونکہ وہ داروین سیٹ سنبھال چکا تھا اس کے بیٹھتے ہی گاری چر پڑی پتہ نہیں آنکھیں کیوں بار بار بھیگ رہی تھے وہ لب بھینچے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا وہ لوگ کوئٹا پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور سردی کافی بڑھ گئی تھی کیہان نے بیکسی کوٹ نکال کے پہن لیا جبکہ وہ صرف دپٹے میں تھی ان کی آمد پر چوکی دار نے گیٹ کھولا چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ چاروں طرف سے پھولوں سے ڈھکا ہوا تو وہ کیہان کے پیچھے پیچھے چلی ہے کیہان نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا سامان کمرے میں رکھا اور دوبارہ باہر چلا گیا تاکہ ڈگی میں موجود باقی سامان لیا اس امیل نے تنقیدی نظر سے کمرے کا جائزہ لیا بیڈروم کافی کشادہ تھا کمرے کی ڈیکریشن بہت سادگی اور خوبصورتی سے کی گئی تھی بیڈروم کے وست میں لگا فانوس اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ جگ مگا رہا تھا بیڈ کور سے لے کر کارپٹ تک وائٹ اور سکائیکلر ہر چگہ نمائیا تھا وہ جائزہ لینے میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے کیہان کے آنے کی خبر نہ ہوئی پتہ نہیں کس کے خیالوں میں گم ہو سارا سامان بکھرا پڑا ہے اس کو جگہ پر رکھو جوتے اتارتا وہ اس سے مخاطب تھا اس کے انداز پر سمیل کو غصہ تو بہت آیا مگر اس وقت تو بہت تھک گئی تھی اس سے مزید بدمزگی کے خیال سے چھپ رہی سامان رکھ کر آئی تو ایک اور آرڈر اس کا منتظر تھا بہت تکاوت ہو گئی ہے کافی بنا کر لاؤ بے نیازی سے کہتا وہ بیٹ پر دراز ہو گیا وہ چپ چپ کچن میں چلی گئی واپس آئی تو وہ گہری نیند میں تھا کافی کی پیالیوں اس نے اسٹورٹ پر رکھی اور سوچنے لگی کہ کس طرح جگہ ہے وہ حیران تھی کہ اتنی جلدی اتنی جلدی کیسے سو گیا شاید تکاوت کی وجہ سے جلد نید آگئی بیٹھ کے قریب کھڑی وہ ہونٹ کارٹ رہی تھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کرے اس سے پہلے اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس کی نظر سامنے رکھے گٹار پر پڑی اور وہ گٹار اٹھا کر لائی وہ گٹار ہمیشہ سے بہت اچھا بچاتی تھی کہ یہ آنکھ جگانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا وہ گٹار اٹھا کر بجانے لگی کہ آنشہ آنکھیں ملتا ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیسی آواز ہے اس کے اٹھتے ہی سمیل نے گٹار ایک طرف رکھ دیا یہ آدھی رات کا مراسیوں والے شوق کہیں اور جا کر پورے کرو وہ ایک دم دھڑا وہ میں کافی لے کر آئی تھی اب سو رہے تھے اس کی دھار نے سمیل کو سہما دیا بہت خوب سو رہا تھا مر تو نہیں گیا تھا جو تم نے سورے اسرافیل پھونکنا شروع کر دیا اس کے ہاتھ سے کافی لیتا وہ بدستور بڑھ بڑھ آ رہا تھا وہ اپنا کپ اٹھا تھی سوفے پر بیٹھ کر کافی پینے لگی کہہ آن نے دیکھا اداسی نے اس کی ذات کا گہراؤ کر رکھا تھا وہ چند دنوں میں کسی کلی کی طرح مرچھا گئی تھی چہرہ بہت زرد ہو رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا سمیل وہ بے اختیار پکار بٹھا جی وہ کافی کا خالی کپ سٹول پر رکھتی اس کی طرف متوجہ ہوئی ادھر آؤ لہجے میں بڑی ملائمت سی تھی وہ چھوپ چاپ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی تم ٹھیک تو ہو نا وہ فکر مندی سے بولا جی بلکل ٹھیک ہو مجھے کیا ہوا ہے آپ کو میری فکر کیوں ہو رہی ہے اس کا انداز گوس پارٹ تھا وہ کچھ دیر پہلے اپنے ہونے والی انسلٹ بھولی نہیں تھی کافی کے خالی کپ لیتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور کہیں آنشاہ کا میٹر ایک دم گھوم گیا مرد ہو کر میں ہر دفعہ اپنی انہار ایک طرف رکھے اس سے بات کرتا ہوں مگر اس کے مزاج ہر وقت ساتوں آسمان پر رہتے ہیں وہ اس سے سے کھول رہا تھا نیند ایک دم اڑ گئی کچن لوگ کر کے واپس کمرے میں ہی تو وہ بیچینی سے چہل رہا تھا بات سنو ادھر گھر پر تو مجبوری تھی مگر یہاں تم اپنے سونے کا انتظام دوسرے کمرے میں کر لو اس کے آتے ہی وہ اس پر برس پڑا کیوں ہمدردے کا بخار اتر گیا سمیل تنزیہ لہجے میں بولی میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو تمہیں پتہ نہیں کس طرح تمہاری بدتمیزیاں برداشت کرتا ہوں اگر کسی دن میرا دماغ گھوم گیا تو پھر مت سے کوئی شکایت نہ کر لے کہہ آن کی دھمکی پر وہ چکچاپ کمرے سے نکل گئی صبح اس کی آنکھری دوار بجھ رہے تھے وہ ٹائم دے کر دوبارہ سو گیا سمیل تو صبح ہی اٹھ گئی تھی نماز پڑھ کر وہ کتنے دیر قرآن پاکی تلاوت کرتی رہی پھر کچھر میں جا کر اپنے لئے ایک پیاری چائب نئے یا ٹی وی لاؤنج میں آ کر ٹی وی آن کر لیا ریمور سے چینل بدلتی وہ جائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی وال کلوک پر نظر ڈالی دس پجھ رہے تھے اسے بھوک تو بہت لگ رہی تھی مگر وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی اگر کچھ اپنے لئے بناتی تو کیہان کے لئے بھی لازمی بنانا پڑتا اور یہ اسے کسی طور گوار آنا تھا کہ وہ اس کے لئے کچھ بناتی جس شخص نے اسے بے عزت کر کے کمرے سے نکالا تھا وہ کیوں اس کی خاطرے کریں بارہ بجے وہ فریش ہوگا ٹی وی لاؤنج میں چلا آیا ناشتہ اس نے آتے ہی ہانک لگائی مگر وہ سنی ان سنی کر کے ٹی وی کی طرف متوجہ رہی میں کچھ بکواس کر رہا ہوں ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیتا وہ چیخ پڑا آہستہ بات کریں میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جانے کیلئے مڑی مگر اس کی کلائی کی ہیانشاہ کی گرفت میں آ گئی شوہر ناشتہ بیویوں سے مانگتے ہیں نوکرانیوں سے نہیں میری یہ بات پلو سے باندھ لو میسیس کی ہیانشاہ گلانی ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا اسی کلائی پر گفت مضبوط تھی میں ناشتہ نہیں بنام گی وہ ہر درمی سے بولی اور اس کے بازوں پر کہ ہیانشاہ کی گرفت ایک دم ڈھیڈی پڑ گئی اس نے ایک نظر سمیل شاہ پر ڈالی اور کچھن کی طرف بڑھ گئی اور کہ ہیانشاہ کی اسی ایک نظر میں پتہ نہیں کیا تھا جو سمیل شاہ جیسی لڑکی شرمندیوں میں گھیر گئے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ ہیان کی چھٹی کا آخری دن تھا ظاہر ہے یہ پورا دن دونوں کو ایک ہی گھر میں رہ کر گزارنا تھا جب ناشتہ بنایا نہیں تھا تو پھر اس کی کچن میں جانے کے بعد وہ وہاں کس لیے جاتی کچھ ہی دیر بعد وہ سلیتے سے ٹری میں ناشتہ سجائے چلایا سلائس، انڈے، مکھن، جیم چاہے سب موجود تھا وہ سر جھکائے پاؤں سے کارپٹ کو کھرشتی رہی بالکل قریب ہی تو بیٹھا تھا ناشتہ کلو تھنڈا ہو جائے گا سلائس پر جیم لگاتے ہیں وہ آہستہ آواز میں مولا آپ کریں وہ شرمند کی سے سر نہ اٹھا سکی بھوک تو تمہیں بھی لگی ہوگی رات میں کچھ بھی نہیں کھایا اب ناشتہ تھنڈا ہو جانے کے بعد کھاؤگی تو کیا مزا آئے گا وہ بڑے نومل طریقے سے بات کر رہا تھا مجبورا سمیل گلانی کو اس کا ساتھ دینا پڑا دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے برطن فارغ ہوئے تو وہ سمیل سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا برطن کچن میں رکھنے چلا گیا سمیل گلانی اپنے بیٹروم میں چلی ہے یہ وہ فان کے نمبر پریس کرنے لگی ہیلو تایابو میں سمیل بات کر رہی ہوں جی رات خیریہ سے پہنچ گئے تھے جی کہیں آن ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ رہے ہیں تایابو سب کو میرا اسلام کہی گا میں دوبارہ فان کروں گی اچھا اللہ حافظ وہ باہر آئی تو کیان کہیں نظر نہیں آئے وہ کچن میں چلیئے تاکہ برطن واش کر دے مگر یہاں آ کر دیکھا تو برطن صاف ستھرے ملے وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی فریج کھول کر جائزہ لیا کہ دوپہر کے لئے کچھ پکا لے لیکن فریج خالی تھا وہ باہر نکل آئی پورچ میں کار موجود نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ ہیان کہیں باہر گیا ہے گیٹ پر جوکدار موجود تھا وہ اس طرف چلی آئی بابا صاحب کہاں ہیں یہ نظر دوڑائی تو جوکدار سے مخاطب تھی بیگم صاحب صاحب صالک صاحب کی طرف گئے ہیں وہ بڑے عدب سے بات کر رہا تھا بیگم صاحب کوئی کام ہو تو مجھے بتائی نہیں بابا شکریہ وہ وہاں سے ہٹ آئی گھوم پھر کر سارے گھر کا جائزہ لیا وہ اکیلی سخت بور ہو رہی تھی اس نے اپنے ریسٹ واش پر نظر دوڑائی شام کے چار بجرے تھی لیکن کی ہیان ابھی واپس نہیں آئے تھا خدا خدا کر کے وہ پانچ بجے کے قریب واپس آیا ہاتھوں میں کئی شاپر پکڑی وہ سیدھا کچن کی طرف چلا گیا ڈرتے ڈرتے اس نے بھی کچن میں قدم رکھا تاکہ اس کی کچھ ہیلپ کر سکے وہ شاپر سے چیزیں نکال کر ہارٹ پارٹ میں رکھ رہا تھا سامنے کھڑی سمیر گیلانی پر ایک نظر ڈالی تم چلو میں کھانا لے کر آتا ہوں اجلت میں ہاتھ چلاتا وہ اس سے مخاطب تھا آپ چلیں میں لے کر آتی ہوں بات کے ہیان سے کھڑی تھی نظریں جھکی ہوئی تھی بس تم چلو میں لارہا ہوں وہ بہت سیریس لگ رہا تھا سمیر چپ چاپ باہر نکل گئی ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا اس نے ڈسٹر اٹھا کر ٹیبل کی جسٹ ساپ کی میز پر پانی کا جگ رکھا ٹیشو پیپر کے سیف میں ٹیشو نکال کر رکھے کہ ہیان کھانا لے آیا دونوں نے کھاموشی سے ایک ساتھ کھانا کہا وہ بہت جلدی اٹھ گئی کیچن میں آکر ناشتہ بنایا اور ٹیبل پر لگا دیا کہ ہیان فلیل یونیفارم میں تیار چلا آیا ناشتہ تیار ہے وہ آہستہ آواز میں بولی نہیں ناشتہ میں نہیں کرتا دیر ہو رہی ہے نظرین ریسٹ واش پر جمعی وہ اجلت میں لگ رہا تھا آج دیر سے ہوں گا اللہ حافظ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا وہ فارغ ہو کر ٹی بی لاؤنج میں چلی آئی ان کا کوئیٹ آئے پورا ایک مہینہ ہونے والا تھا اسی دوران وہ اپنا گھر بھی چینج کر چکے تھے اور ہارس بھی واپس آگیا تھا ایک گفہ دونوں ہارس کے ساتھ ڈینر بھی کر رہے تھے اس پر معبول اٹھ کر اس نے نماز ادا کی قرآن پاکی تلاوت کر کے کچن کی طرف آئی پھر کہی آ چکی تھی اور ناشتہ تیار کر چکی تھی اس نے وال کلوک پر نظر ڈالی آٹھ بجنے والے تھے وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر کہ ہیان کی لانی کا انتظار کرنے لگی بہت دیر گزر گی مگر وہ کمرے سے باہر نہ آیا وہ اٹھ کر کہ ہیان کے بیٹر میں چلی آئی وہ لوگ جب سے یہاں شیفٹ ہوئے تھے وہ کیان کی موجودگی میں کبھی اس طرف نہیں آئی تھی اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان بات کب ہوئی تھی دونوں اپنے دائرے میں سمٹ کر رہ گئے تھے وہ کمرے میں آئی تو خود پر وہ کمبل دارے دنیا جہاں سے بے خبر پڑا تھا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس نے ایک دو آوازیں تھی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا ڈرتے درتے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں نے دہکتے انگاروں کو چھو لیا ہو وہ پریشان ہو کر باہر پہ لپکی جلدی سے حارس کے موبائل کے نمبر پوش کیے حارس بھائی میں سمیل بات کر رہی ہوں جی بھابی صبح صبح خیریت تو ہے وہ بھائی کی ہیان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پلیز آپ جلدی آئیں وہ بہت پریشان تھی بھابی آپ فکر نہ کریں میں ڈاکٹر کو لے کر ابھی آ رہا ہوں اسے تسلی دیتے ہو حارس نے موبائل آف کر دیا وہ کمرے میں پریشانی سے ٹھہلتی اس کی صحت و زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی ڈاکٹر آیا اس نے کہہ آنگا چیک اپ کیا میسیس گلانین کی یہ حالت ٹینشن کی وجہ سے ہوئی ہے بخار ان کو کافی دنوں سے ہے مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ٹینشن کی نویت کیا ہے پلیز انہیں ٹینشن سے دور رکھنے کی کوشش کریں میں میڈیسن لکھ رہا ہوں امید ہے یہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہوش میں آ جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہوش میں نہ آئیں تو مجھے فان کر دیجئے گا حارس بھی ان کے ساتھ تھا مگر یہ بے ہوش کیوں ہیں سمیل بہت ڈسٹرپ تھی اصل میں بخار ان کے دماغ پر اثر کر گیا ہے انشاءاللہ جلد ہوش میں آ جائیں گے اچھا اللہ حافظ حارس ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر چلا گیا اور وہ اپنا سر تھام کر صوفے پر ویٹ کی آ گیا سمیل صوف بنا کر لے آئی اور اپنے ہاتھ سے پلایا حارس نے دوائیاں کھلائیں اور شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا دوائیوں کے حصے سے وہ جلد سو گیا نظریں بے اختیار کہہان کی طرف اٹھ گئیں میرے مالک میری زندگی بھی سے لگا دے کیونکہ یہ میرے اندر میری زندگی کی سانسوں کی طرح سمایا ہوا ہے اگر انسان کی آتی جاتی سانسیں رک جائیں تو پھر موت یقینی ہوتی ہے اور سمیل گلانی ابھی مرنا نہیں چاہتی کہہان گلانی میری محبت تو ایک بند کلی کی صورت ہے جس کو تمہاری چاہت کی دوبی کھلا سکتی ہے اگر تمہیں ایک دفعہ اس بند کلی کو کھولنے کی کوشش کرو تو یہ تمہیں اپنی محبت کی خوشبو سے مہکا دے گی وہ اس کو تکتی ہوئی سوچوں کے بھور میں کھو گئی دوری پلیز مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤ سوئے ہوئے کہہان گلانی کے لب ہلے اور سمیل گلانی کے آس پاس گہرے سناٹے اترائے دل اندھیروں میں ڈوب رہا تھا سمیل شاہ اس نے سچ کہا تھا کہ وہ کائنات ہے اسے تسخیر کرنا تمہارے بس میں ہے ہی نہیں اور نہ تمہارے مقدر میں پھر ایسے خواب کیوں دیکھتی ہو جس کی طبیر مایوسی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں اپنا سوہ سے تر چہرہ تو پٹے سے صاف کرنے لگی کہہان گلانی کے دل میں آج بھی وہی موجود ہے کہ یہاں شاہ ایک چھٹکے سے اٹھا جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوا ہو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے تنگو اٹھے وہ شہادت کی انگلی سے پیشانی کو دباتا جیسے وہ کسی عذیت سے گزر آیا ہو آپ ٹھیک تو ہیں وہ اپنا دپٹہ درست کرتی پریشانی سے اس کی طرح بڑی تم کیوں آئی ہو میرے کمرے میں میری بیبرسی کا تماشا تو اتنے آئی ہو کہ یہاں شاہ ابھی اتنا بیبس نہیں ہوا کہ اپنی انا خودداری اور وقار کا بھرم کھو دے میری مثال تو اس پہاڑ کی طرح جو عاطف شاہ کی طرح پھٹ کر اپنا لاوہ اوگل دیتا ہے جس سے آس پاس کی چیزیں خاکستر ہو جاتی لیکن خود مضبوطی سے اپنے جگہ قائم رہتا ہے چلی جاؤ میرے کمرے سے مجھے تنہا چھوڑ دو سیمیگل گلانی نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخنگاروں کی طرح تہک اٹھی تھی پلیز کی ہیان ریلیکس ہو جائیں ڈاکٹر نے ٹینشن لینے سے منع کیا ہے اپنے آنسو ساف کرتی وہ اس سے مخاطب تھی سب سے بڑی ٹینشن تو تم ہو میرے لئے پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو اس کی حالت دیکھ کر وہ بے وسی سے باہر نکل آئی ٹیوی لاؤنج میں آ کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی ہار اس نے گلاس وال سے بھی لگتی سمیل کو دیکھا اور پریشان سا اندر چلایا اب ابھی کیا ہوا ہے اس کے لہجے میں بلا کی تشویش تھی آپ پھانی کی وجہ سے پریشان ہے پلیز اتنا سیریس نہ ہو وہ ٹھیک ہے اگر وہ آپ کی یہ حالت دیکھ لیں تو اس کا کیا حشر ہو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہر قسم کی ٹینشن لینے سے منع کیا ہے میں ٹھیک ہوں آپ پلیز کی ہیان کے پاس جائیں وہ اپنے ہشکیاں روکتی سوفے سے اٹھ گیا اور وہ جا ہوا سے بیٹروم کی طرف پڑ گیا کہ ہیان بیٹ پر لیٹا تھا یار یہ کیا بکتہ میزی ہے اتنے ہٹے کھٹے ہو کر بیٹ پر پڑے ہو دو تمہاری دھان پان بیوی گھلی جا رہی ہے کم از کم ہونے تو تسلی دے دو کہ تم ٹھیک ہو اس کے گری بیٹ پر ٹکتے ہی اور اس نان سٹاپ شروع ہو گیا کم از کم سلام ہی کر لیتے یہ آتے ہی تم بغیر بریک کے شروع ہو گئے کہ ہیان کے لبوں پر دھیمی مسکراتی صبح جو حالت تمہاری دیکھ کر گیا تھا اس نے مجھے پورا دن ڈسٹرب رکھا ابھی بھی تمہارے لیے پریشان ہو کر بھاگا مگر یہاں آ کر بھابی کی حالت نے پریشان کر دیا وہ مسلسل سمیل کے بارے میں بات کر رہا تھا سمیل سر جکائے ٹرالی تکیلتی ہوئی آئی رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھی وہ بہت کمزور اور الجی ہوئی لگ رہی تھی ریڈ کلر کارٹن کے پرین سوٹ کے ساتھ بلیک نیٹ کا دوپٹہ شانوں پر ڈالے والجے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بہت افسورتہ لگ رہی تھی کہ ہیان گیلانی نے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا کہ ہیان یہ تو تمہاری چاہت ہے پھر یہ سب اس کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہو دل نے اسے بھرپور طریقے سے شرمندہ کیا یار واپس آ جاؤ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بھابی کی صورت دیکھ کر تم یوں ہی بھیک جاتے ہو مگر تم کشت تو ان پر رحم کرو تمہاری ذرا سی بیماری نے ان کی یہ حالت کر دی ہے کہ انہوں نے آنسوں کے سمندر بہار ڈالے ہیں اور تم اس طرح اپنا ٹائس کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری نظروں کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو جائیں گی کہ ہیان کی حالت بہتر دیکھ کر ہارس شرارت پر اتر آیا ہارس کے بچے تم میرا ریکارڈ لگانے کی کوشش مت کرو یار ہانی بہت لگی ہو بھابی کی بھرپورتی مارداری اور دعاوں نے تمہیں اتنی جلدی اچھا کر دیا وہ نہ تیرا ارادت ہو پکا پکا ہسپیٹل ایڈمیٹ ہونے کا تھا ہارس کی ہیان سے باتیں کر کے ایک دم ریلیکس ہو گیا وہ کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ رہا دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا وہ بیڈروم میں آئی وہ بیڈ پر آڑا ترچھا تکیوں کے سارے نیم دراز تھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں بات کرتے وہ نظر چورا گئی ہاں سمی مجھے تمہاری ضرورت ہے یہ جملہ اس کے مو سے بے ساختہ نکلا ادھر آو میرے پاس کمرے کی خاموشی کو اس کی گھمبیر آواز نے توڑا سمیل بے خیالی میں ادھر ادھر تک تھی اس کے بیٹ پر ٹک گئی یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی بلیک کھوڑیوں کو ادھر ادھر گھمانے لگا سمیل گلانی کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور یہ تم نے اپنے اتنے پیارے بالوں کا کیا حشر کر دیا اس کی الجی لٹوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے سبارتا آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا سمی پلیز سمی پلیز اپنے آپ کو یوں سزا تو نہ دو تم نہیں جانتی کہ کیان گلانی کتنی عذیت میں ہے وہ اپنی چاہت پا لینے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہے کیان گلانی کی آواز میں پیار کے ساتھ ساتھ ایک دکھ کا حساس بھی نمائیا تھا کیان شاہ کی تھوڑی سی نرمی نے سمیل گلانی کی برداشت کے تمام بند توڑ دی اور وہ اس کے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر بے اختیار رو دی کیان گلانی کا ایک ہاتھ اس کے سر پر آٹکا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا کافی وقت بزر گیا سمیل کی گرین آنکھوں سے برسات جاری تھی بس کرو سمیل پلیز یہ کیا پاگلپن ہے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چھنتا وہ دھیمی دھیمی سرگوشیاں کر رہا تھا سمیل ایک دم مسکرہ دی اور کیان گلانی نے وہ ایک پر سکون سانس لیا اچھا آپ دوائیں لے کر ریسٹ کریں رات کافی ہو چکی ہے اپنے ہاتھ اس کے پر حدت ہاتھوں سے نکالتی وہ کھڑی ہو گئی نہیں سمیل مجھے نین نہیں آ رہی پلیز تم ادھر میرے پاس بیٹھو مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں اسے اپنے قریب بٹھاتا وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا سمیل میں ایک سوال کر رہا ہوں پلیز اس کا جواب مجھے ہاں یا نہ میں ابھی اور اسی وقت دینا ہے چہرے پر فکرمندی کی لکیریں واضح ہو گئی تھی سمیل جو اس کے قرب سے پتہ نہیں کس دنیا میں پہنچی ہوئی تھی ایک دم ہوش میں آئی جی پوچھیں آپی تیسری انگری میں پڑی ڈائمنڈ کے رنگ گھوماتی نظریں چورا گئی سمیل تم حیدر بخاری کو چاہتی ہونا نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا اور کہیان شاہ کے اس ایک سوال نے سمیل گلانے کے اندر ایک ہشر برپا کر دیا تھا یہ شخص پتہ نہیں کیوں میری انا خودداری اور شرافت کو روزانہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا مسٹر شاہ وہ بیٹ سے اڑتی دھیمی آواز میں بولی پلیس سمیل مجھے ہاں یا نام جواب دوں میں بہت ڈسٹراب ہوں آپ تو دعوی دار تھے کہ میں آپ کو چاہنے کی مجرم ہوں جس کی وجہ سے آپ نے میری زبدست انسلٹ کی تھی وہ عذیت بھرا دینا آج بھی اپنی پوری شددوں سے میرے اندر موجود ہے حالت تو سمیل گلانے کی بھی کاپی رحم تھی سوری سمیل وہ میری غلطی تھی تم اور تمہاری دوست باتیں کر رہی تھی وہ تمہیں چھیڑ رہی تھی اور میں سمجھے شاید تم نے اسے میرے بارے میں یہ کہہ رکھا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو تمہارا جواب تو میں نہ سن سکا اور کھڑکی سے ہٹ کیا شاید یہ میری خوش فہمی تھی اس چاہت کا مستحق تو کوئی اور تھا بولتے بولتے والا بھینج کیا میرے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیجی اور اپنے دل سے پوچھئے کہ آج بھی وہ دوریا فندی کی محبت کا سیر ہے اور آپ کی زبان ان جذبوں کی ترجمان ہے جس نے کچھ ہی دیر پہلے چاہت کا اقرار کیا ہے سمیل گلانی کا لہجہ سپارٹ تھا پلیز آپ دوائیاں لے کر سو جائیں ڈاکٹر نے زیادہ سوچنے سے منع کیا ہے وہ اپنے آنسو زبط کرنے کی کوشش میں رخ موڑ گئی اسے دوائیاں کھلا کر وہ پلٹی تو اس کا دوپٹہ کی ہیان کے ہاتھوں میں آ گیا سمیل تم آج کہیں نہیں جاؤ گی پتہ نہیں وہ کیوں اتنا چچی ہو رہا تھا بات سنے کیپٹن صاحب نہ تو میں اتنی بے حص ہوں اور نہ کوئی بے جان کھلو نہ کہ آپ کا جب اور جس طرح دل چاہے گا ویسے استعمال کریں گے میں جیتی جاگتی باشعور لڑکی ہوں وہ اپنا دوپٹہ چھڑاتی سوفے کی طرف بڑھ گئی اور کی ہیان اپنے سامنے بیٹھی بے درد لڑکی کو کتنی دیر ایک ٹک دیکھے گیا دوائیوں نے اپنا اثر دکھایا تو وہ ایک دم غافل ہو گیا اچھا تو اس دن تم تھے کی ہیان گنا لیں جب میں اور آئیشہ باتیں کرے تھے اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی کھڑکی کے قریب کھڑا ہو اس نے ساری رات سوفے پر کار دی کی ہیان ٹھیک ہوا تو وہی روٹین لائف شروع ہو گئی وہ سارا سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی اور وہ رات دیر سے گھر آتا آج نہا کر آئی تو پتہ نہیں کیوں ہاتھ بے اختیار ڈرسنگ ٹیبل پر رکھی کاسمیٹکس کی چیزوں کی طرف بڑھ گئے اور وہ بوڑے عرصے بعد اچھی طرح تیار ہوئی راک گلو بریز کے خوبصورت پرنٹڈ سوٹ پر انہی رنگوں میں ٹائنڈ آئی کا دوپٹہ اس کی شان بڑھا رہا تھا راک میک اپ اور ہلکی مچنگ جنوری میں وہ بہت بیاری لگ رہی تھی شاور لینے سے وہ ایک دم فریش ہو گئی میکزین ہاتھ میں لے کر بیٹھی تو میکزین کے ٹائٹل پر دوریہ فندی جلوہ کرتی اس نے بڑی دلچسپی سے اس کی ہیڈلائن پڑی ملک کے مشہور بزنس مین عدیلہ فندی کی بیٹی دوریہ فندی نے شو بیز کی دنیا میں تہلکہ مچا دی اور ان کی سکرین بیوٹی نے دنیا کے دل مولیے اندرونی سفات پر اس کی بے شمار تصویروں کے ساتھ انٹریویو بھی شامل تھا وہ بہت غور سے اس کا ایک ایک جواب پڑھ رہی تھی گیٹ پر ہارن ہوا اور چوکی دانے پڑھ کر گیٹ کھول دیا کہ ہیان اور اس سالہ کے ایک ساتھ گاڑی سے اترے اور اس کی طرف چلے آئے اسلام علیکم بھابی اتنی سردی میں آپ اپنا باگ بانی کا شوق پورا کر رہی ہیں سلام کرتا وہ مسکراتا وہ اس سے مخاطب تھا تمہارا دماغ تو درست ہے تھی ٹھنڈ میں بغیر کوئی چھوڑے کھڑی ہو بیمار ہو جاؤ گی کہ ہیان شاہ کا انداز تشویشناک تھا اور ہاں بھابی میرے دوست کو خام خواب کی تیمارداری کرنی پڑے گی سالک بے ساختہ ہنسا وہ تین اندر کی طرف بڑھ گئے سالک اپنی شادی کا انمیٹیشن کارٹ دینے آئے تھا کل اس کی مہندی تھی اور پرسو شادی اس نے سمیل کو بڑے خلوص سے بلائے دوسری صبح کی ہیان جب جانے لگا تو اسے تاقید کر کے گیا کہ شام کو جلدی تیار ہو جانا جلدی چلیں گے ورنہ سالک ناراض ہو جائے گا اس کے ہدایت کے مطابق وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو گئے ڈارک براؤن کلر کی کامدار ساری میں ڈارک میک اپ کی وہ غزب ٹھا رہی تھی اندر آتے کی ہیان کی نظریں اس پر پڑی تو وہ واپس پلٹ نہ بھول گئی وہ بے خودی میں اسے تک تک اس کے قریب پہنچ گیا سمیڈیر یہ اتنی پیاری تم ہو اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ ملے تب اس کے بہت قریب تب اور فیم کی میک اس کے نتھوں میں گسی جا رہی تھی دیر ہو رہی ہے پلیز آپ تیار ہو جائیں سالک بھائی کا دو دفعہ فون آ چکا ہے وہ اپنے منتشر دھڑکنوں کو سنبھال دی ایک طرف ہو گئی تقریب بہت شاندار تھی دونوں نے بہت انجوئے کیا سالک کی فیملی بہت اچھی تھی سمیڈ کو کافی عرصے بعد اتنی اچھی کمپنی ملی تھی شادی کی تقریب میں وہ لیٹ پہنچے کیونکہ کہ ہیان دیر سے آیا تھا ٹی پنگ چھوڑی دار پجاما فل کام کی شرٹ دوپٹے نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیئے تھے ٹوپ آس کے ایسٹر اور نیکلس اس کی کندنی رنگت پر عجیب بہار دے رہے تھے کمر سے نیچے تک براؤن سلکی بار کھلے ہوئے تھے کہ ہیان بلیک تھری پی سوٹ میں مردانہ وجہد کا مکمل نمولہ لگ رہا تھا جب دونوں ایک ساتھ حال میں داخل ہوئے تو کوئی نگاہیں ایک ساتھ اٹھی اور رشک اور حسد کے ملے جلے احساس سے تکتی رہ گئیں سالک نے آگے بڑھ کر انہیں ریسیب کی اور دیر سے آنے کا شکبہ کیا بس یار لیٹ ہو گئے کہ ہیان ہانس دیا سالک نے کئی لوگوں سے ان کا تعرف کرایا کھانا لگ چکا تھا اور مہمان گروپوں کی شکل میں بیٹھے بڑے خوشکوار ماہوال میں کھانے سے لطف لے رہے تھے کہ ہیان اور سمیل ایک یوسے کے قریب کھڑے کھانا کھا رہے تھے ہائی ہانی ہاوئیو اپسورت نسوانی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ پلچے اور سامنے کھڑی دڑریہ پندی کو دیکھ کر سمیل گلانی کے چہرے پر ناکواری کے تاثرات ابرے جبکہ کھان مسکرا دیا ہیلو دوری کیسی ہو پیپسی کے گھونڈ لیتا وہ بشاش آواز میں بولا ارے سمیل تم دوریہ پندی کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ اتر آئے آئی ایم میسیس کھان شاگلانی اس کا انداز جتانے والا تھا کہ کھان نے اہرس سمیل کی طرف دیکھا جو ایک شانے بینیازی سے کھڑی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا دیا اوہ ہاں نیا خر تم نے شادی کر لی دوریہ پندی نے نخوہ سے اپنی ناک سے کھڑی ہاں مجبوری تھی سمیل کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا وہ دوریہ پندی سے مخاطب تھا دوریہ تم نے تو شو بیس میں آ کر تہلکہ مچا دیا ہے ایک دنیا تمہاری فین ہے تم بہت آگے تک جاؤ گی سمیل کو نظر انداز کرتا وہ مکمل طور پر دوریہ پندی کی جاری پت بچہ تھا سمیل نے ایک کہرالود نظر دوریہ پر ڈالی ریڈ پینٹو شیٹ میں قیامت لگ رہی تھی سمیل نے ایک نفرت بھری نظر ڈالی ایکسکیوز می کہہان میں سالک بھے کی امی کے پاس جا رہی ہوں اوکے کہہان اللہ پروائی سے شانے اچھکا ہے واپسی پر سمیل گلانی کا مور بری طرح آپ تھا گاڑی میں اموہ ایک طرف کیے باہر دیکھتی رہی اس کے برعکس کہہان بڑے خوشگوار مور میں تھا آپ ایک منٹ کے لئے خاموش نہیں رہ سکتے سمیل زور سے چلائی تم نے مجھ سے کچھ کہا نظریں سامنے روڈ پر جمائی وہ بڑے مہتہات انداز میں گاڑی چلا رہا تھا جی نہیں کچھ نہیں کہا اس کے انداز پر جل ہی تو گئی تھی شاید میرے کان بج رہے ہیں وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا کار پورچ میں رکی تو سمیل تیر کی طرح کار سے نکلی اور ایک دھماکے سے کار کی کھٹکی بند کرتی اندر چلی گئی یار ہانی آج تمہاری خیر نہیں کار لاکھ کرتا بالوں کو ٹھیک کرتا وہ اس کے بیڈروم میں چلا آیا جوتے سے کوئی چیز ٹک رہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی نیکلیس اپنی ناقدری پر رو رہا تھا ایک سینڈل بیٹ کے قریب پڑا تھا جبکہ دوسرا میز پر رکھا تھا پرس کھلا ہوا ایک طرف پڑا تھا دوبٹہ بیٹ کے کونے پر لٹک رہا تھا گویا غصہ ہر چیز پر نکالا گیا ہے وہ خود واش روم میں تھی ایک بھرپور مسکراہت کی ہیان گلانی کے لبوں کی تراش میں اگری اور خود بیٹ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا وہ بہت دیر کے بعد واش روم سے نکلی اور کی ہیان گلانی کو اپنے بیٹ روم میں دیکھ کر وہ جہاں تھی وہیں رک گئی ارے آئیے میسیس کی ہیان شاگلانی بندہ ناچیز کب سے آپ کا منتظر ہے وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا سمی لاپروائی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی گیلے وال چاول سے خوش کی اور برش کرنے لگی اسے میں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اتنی سردی میں کیا ضرورتی بات دینے کی کیا مرنے کا ارادہ ہے اس کی نیلی پڑتی شکل کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا پتہ نہیں کتنی دیر وہ اپنے جلدے ارمانوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب سردی سے تھر تھر کام پر رہی تھی کیہان اس کے قریب آیا اپنا کوٹ اتار کر ڈالنے لگا تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں نے کسی برف کی ڈری کو چھو لیا ہو سمیل گیلانی نے اس کے ہاتھوں کو نفر سے جھٹکا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا آخر آپ چاہتے کیا ہیں وہاں تماشاں بنا کر دل کو سکون نہیں ملا پلیس میل کول ڈاؤن تم میرا ایک ذرا سا جوب برداشت نہیں کرسے کہ تم مجھے ہر دفعہ غلط سمجھ لیتی ہو وہ رسان سے سمجھانے لگا واہ بھئی واہ مزاق مزاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا غصے اور سردی کی شدہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی میں نے ایک پروپوزل کیلئے ہاں کیا کر دی مجرم ٹھہرا دی گئی یہاں پر پرانی دوستیوں کی تجدید ہوتی رہی اور یہ آپ کا مزاق ٹھہرا آپ کی انہی مزاقوں نے تو میری زندگی ایک مزاق بنا دی ہے ہمارا معاشرہ تو جاہلیت کے زمانے سے بھی بتر ہے آج بھی ہر طریقے سے عورت کا استحصال ہو رہا ہے مسٹر شاہ آپ کو کیا معلوم کہ شریف عورت کے لیے صرف اس کا ایک کردار ہی اس کی متائے حیات ہوتا ہے مگر آپ کیا جانے آپ کا واسطہ تو دریافندی جیسی عورت سے بڑا ہے جو انتہائی گھٹیا ہے وہ اس کی ذات کے بخیوں دھیر رہی تھی مجھے بتایا تھا شازان نے کہ وہ کس نیچر کی ہے وقتی طور پر آپ اس سے دور تو ہوگے مگر آج بھی اسے دیکھ کر آپ کا چہرہ کسی پھول کی طرح کھیل اٹھا خاموش ہو جاؤ اور میری باتیں پورے غور سے سنو ہاں ایک وقت تھا جب وہ مجھے اچھی لگتی تھی مگر اس کو تو محبت نہیں کہہ سکتی ہم دونوں ملتے ضرور تھے مگر ایک دائرے کے اندر رہ کر میں جب بھی وہاں جاتا تھا ایک ٹینشن ضرور ساتھ لے کر آتا کبھی اس کا ڈریس کبھی اس کے بائی فرنڈز دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا شاید یہ میرے شریف خاندان اور میرے والدین کی تربیت تھی کہ میں ان لوگوں میں مکس نہ ہو سکا تم شاید لا شعور میں ہمیشہ سے میرے اندر تھی باب اور دادی اماں نے تمہارے بارے میں بات کی تو میں ایک دم بھڑک اٹھا تو مجھے اس طرح مجھے نظر انداز کرتی تھی شاید میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا احمر اور شامین کو دیکھتا وہ دونوں کی اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے تو میں اس وقت بڑی لاوبالی سی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ایف ایسی میں ٹاپ کیا تھا تو بابا نے مجھ گفت دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سمیل تمہاری ہے تمہاری روش دیکھ کر میں بھی تمہیں نظر انداز کرنے لگا پھر میں نے دوریہ فندی سے دوستی کر لی کہ شاید تم میری طرف پا لٹاؤ مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پارٹ میں زد میں آ کر گھر چھوڑ گیا لیکن ڈیر دو سال میں نے جس حذیت میں گزارے وہ میں ہی جانتا ہوں بات کرتے ہوئے ایک پل کو رکا جب میں آخری بار دوریہ کے پاس گیا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی بابا کا سن کر فوراں چلایا بابا سے تمہارے متعلق بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا ان کے انکار نے مجھے پاگل کر دیا میں نے گھر کے ہر فرد کی منت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا آخر میں میں نے خودکشی کی دھمکی دی تو سب راضی ہو گئے مجھے اس سے کیوں لگتا تھا جیسے تم اگر مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا مجھے یہ خوش فہمی بھی تھی کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تو میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں تمہیں پا کر انمول ہو گیا ہوں شادی والے روز میں ہواوں میں اڑ رہا تھا تو میں دیکھ کر بار بار یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی چاہت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں سمیل دم سادے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو پرت در پرت اس کے آگے گھل رہا تھا میں اندر آئے تو تمہارے لبوں پر ایک مدھر مسکان تھی تو مسوق مجھے جنت کی کوئی ہور لگی میں بے خودی میں آگے بڑھا مگر پتہ نہیں فاغل مند کیوں شرارت پر آمادہ تھا میں نے تم سے سوری کر لی مگر تمہارے رویہ نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور حیدر بخاری کو سوچنے پر میں مجبور ہو گیا آگے کے حالات تمہارے سامنے ہیں تم سوچو کہ ایک انسان کسی کو خود سے بڑھ کر چاہے اور وہی بندہ اسے غلط سمجھے تو تم خود سوچو کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی آج دریا فندی کا اچانک سامنا ہو گیا اور جس طرح تم نے اپنا تعرف کروایا اس نے مجھے اندر تک سرشار کر دیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم جیلس ہو رہی ہو اگر بندے کا مند اندر سے خوش ہو تو پھر وہ یوں ہی شوخ ہو جاتا ہے جس طرح آج میں ہو گیا سمیل نے دیکھا اس کا چہرہ دکھ افسوس اور عذیت کے حساس سے دھوان دھوان ہو رہا تھا اور اس کا حال تو یوں تھا جیسے کس نے سے شرمندگی اور ندامتوں کے باتال میں اتار دیا ہو وہ کہہان سے معافی مانگنا چاہتی تھے مگر سارے الفاظ گھونگے ہو گئے وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گی کہہان نے دکھی نظروں سے خاموش بٹی سمیل کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا اور ہاں کل تیار رہنا گھر چلیں گے تم اچھی طرح سوچ لینا تم جو چاہو گی وہ تمہیں ملے گا سوائے کہہان گلانی کے مگر کل تو سالک بھائی کی دعوتِ ولیمہ ہے وہ مری مری آواز میں بولی تم اس کی فکر نہ کرو وہ میرا مسئلہ ہے سوری کہہان میں غلطی پر تھی وہ اپنے ہاتھ مرودتی بہت شرمندہ تھی کس بات کی سوری کر رہی ہو جو تمہارے مند میں تھا وہ تم نے کہہ دیا اب کہہان اتنا بھی بے بس اور بے غیرت نہیں کہ نہ پسندیدہ ہوتے ہوئے کسی پر مسلط رہے اس کا انداز دو ٹوک تھا انداز شروع ہوتے ہی وہ دونوں گھر واپس آگئے اور ہمزان اور رید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے آت پاس سے بے خبر وہ بڑے جذب سے دعا مانگ رہی تھی آن سو موتیوں کی صورت لڑیوں کی طرح اس کا چہرہ بگو رہے تھے جانے کب دروازہ کھولا کی اہیان اندر چلایا اندر آتے ہی اس کی نظر سامنے سمیل گھیلانے پر پڑی جو آئی ٹی باز میں بہت محصوم اور مقدس لگ رہی تھی کتنے دیر وہ اس روح پر وہ منظر کو اپنے دل میں اتارتا رہا اس نے اپنا بیپ کے سکا صوفے پر ٹیک کیا سمیل فارغ ہوئی تو جائے نماز لے پیٹتے ہو اس کے ہاتھ روک گئے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو کیوں یقین نہیں آرہا پتہ نہیں کہ اہان کے موں سے یہ جمدہ کس طرح ادا ہوا اور وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگے جس نے اس کی دعاوں کو مستجاب کیا اسلام علیکم اس کے ساکت وجود میں جان پڑ گئے کہ ہیان نے سرکیشہ ریسے اسلام کا جواب دے اٹھائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ صوفے پر سر ٹکا گیا سمیل گلانی میں احمد نہ ہوئی کہ وہ بڑھ کر کوئی بات کرتی اس کی آنے سے گھر میں ایک دم رونک ہو گئے پورا مہینہ خروافع سے گزر گیا چاند رہا تھی ہے کوئی چاند کی تلاش میں چھت پر چڑ گیا ارد گرد کی چھتوں پر لوگ بڑے شوق سے نظریں آسمان پر ٹکائے کھڑتے سب سے پہلے سمیل گلانی نے چاند کو دیکھا اور خوشی سے چہک اٹھی وہ رہا چاند سب لوگ اس کی طرف چلے آئے وہ چاند دیکھنے کے بعد ہر کوئی دعا مانگنے لگا اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے خوشیوں کی دعا مانگی رات کو وہ لوگ چھوڑیاں پہننے کے لئے بازار گئیں شازان کے ساتھ سمیل تو بلکل تیار نہ تھی مگر دادی امہ نے اس کی ایک نہ سنی سمیل بیٹا کمال کرتی شادی کے بعد تمہاری پہلی ادھر تم بچ چگونی کر رہی ہو خدا تمہارے سحاق کو سلامت رکھے وہ لوگ کافی دیر سے گھر واپس لوٹت آیا ابو کاشان بھائی کے ہیان سب ٹی وی لاؤنج میں چائے پی رہے تھے تائی امہ کچن میں تھی اسلام علیکم وہ دنوں ایک ساتھ اندر آئے شازان آگے تھا سمیل اور علینا بہابی اس کے پیچھے تھی وہ دونوں تائی امہ کی ہلتھ کیلئے کچن میں چلی گی سمیل فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تو کیہیان بیٹ پر لے جا ٹی وی چینل چینج کر رہا تھا سمیل نے چور نظروں سے کیہیان کا جائزہ لیا وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی صوفے پر بیٹ گئی وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ کس طرح اسے معافی مانگے مگر الفاظ تو کہیں کھو گئے تھے وقت کی سوئیان آہستہ آہستہ رات بزرنے کا اعلان کر رہی تھی دو نفوس کمرے میں ہونے کے باوجود گہری خاموشی تھی اس نے ٹی وی کی آواز بھی لاک کر رکھی تھی وہ دھی میچال چلتی بیٹ کے قریب کارپٹ پر بیٹ گئی بیٹ پر لیٹے کہ ہیان نے تیسی نظر سے سمیل گلانی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا دل کو کچھ ہونے لگا دل تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے تمام دکھ اپنے اندر سمیٹ لے کہ ہیان میں واقعی بہت بری ہوں میں آپ کے لائک نہ تھی بات کرتے وہ سسک پڑی کہ ہیان پلیز مجھے اپنے سے جدہ مت کریں میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی ہاں کی ہانشہ مجھے اعتراف ہے کہ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں اگر آپ نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھایا تو میں اپنی زندگی ختم کرلوں گی ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ نہ ہونا جانے آپ کی چاہت کب میرے دل میں سمائی مجھے خبر نہ ہوئی جس طرح میں نے اپنے رب سے دعاوں میں آپ کو مانگا ہے اس طرح کسی نے بھی کسی کو نہ مانگا ہوگا وہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوں کے ہی آنکھ کے پیر بھگو رہے تھے اب کی ہی آنشہ اتنا بھی کوٹو ہونا تھا کہ سمیل کی آنسوں اس پر اثر نہ کرتے وہ سیدھا ہو بیٹھا سمیل کو شانوں سے تھام کر اپنے برابر بٹھایا اور اس کی آنسوں اپنے انگلیوں کے پوروں سے ساف کی اور سمیل اس کی ذرا سی نمی پر شدتوں سے رو دی پھر اس سے بوتل نکال کر اس سے پانی پلایا اور وہ تیر ہوتے اس کی ہیت کی بند گئی پلیس سمیل خاموش ہو جاؤ تمہیں میری تکلیف کا ذرا احساس نہیں تمہارا ایک ایک آنسوں میرے دل میں گیل رہا ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دکھ دے کر سکون سے تھا یہ تو تمہاری ایکشن کا ری ایکشن تھا جو میں تمہاری طرف لوٹ آتا تھا بھلا کہ یہاں تم سے نفرت کیوں کر سکتا ہے اس نے بڑی چاہت سے سمیل کی طرف دیکھا جو مسٹرٹ کے سادہ سے سوٹ میں غزب کی لگ رہی تھی زیور کے نام پر کانوں میں صرف ڈائمن کے ٹاپس تھے آپ آئندہ نراز تو نہیں ہوں گے چہرے پر بلا کی موسمیت تھی میری توبہ کہہان نے شوکی سے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی مسکرہ دی رویا رویا حسن اور بھی نکھر گیا تھا اہمر بھائی کی شادی پر میرا سوٹ کیوں نہیں لائے تھے اس نے شکوا کیا تو کہہان کا زندگی سے بھرپور کہہ کہا کمرے میں گونج اٹھا ارے تمہیں ابھی تک اس ایک سوٹ نہ ملنے کا افسوس ہے جناب سوٹ تو ہم اپنی سسٹرز کے لیے لائے تھے اور کم از کم آپ کا شمار میری سسٹرز میں نہیں ہوتا آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا جب آپ بیمار تھے تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر دریا فندی کا نام تھا ایک اور گلہ سامنے آیا سچ سچ بتا دوں وہ شوخ ہو رہا تھا سمیل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں کی تاب نہ لاکر نظریں خود پر خود چھک گئیں بتاؤں وہ شوخی سے ہسا مہترمہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ تم کمرے میں ہو اور بقاعدہ برسات ہو رہی ہے میں نے جان کر درری کا نام لیا تاکہ تمہارا ریاکشن دیکھ سکوں مگر تم تو واقع اٹھ کر گئیں آپ بہت خراب ہیں مسٹر شاہ وہ دھیرے سے ہنس دی بس جناب آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کبھی بھی غلط خیال دل میں نہ لانا کہ ہیان کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ دھیمی سے گوشیاں کر رہا تھا اور سمیل گلانی کے آس پاس پھول کھل رہے تھے مسٹر کی ہیان کس جہان میں ہے اس کے والوں کو سوارتا وہ اس سے مخاطب تھا یہیں آپ کے پاس سمیل گلانی شرمائی شرمائی بہت سندر لگ رہی تھی عید یہ خوبصورت لمحات مبارکوں خدا کرے ہماری زندگی کا ہر پل عید بند کر ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دے کہیں ہیان کے کہے الفاظ سمیل کے دل کی آواز تھے وہ کھل کھلا کر ہانس دی آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک دونوں کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی ہاں جیس پہ بھرپور آپ کے کمنٹس بھی چاہیے ہوں گے تو آپ لوگوں نے بھرپور جو ہے وہ اپنا سپورٹ شو کرنا ہے تو کل انشاءاللہ اگرین آور کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ